سبحان اللہ و بحمدہ ویسر لی امری و احلو الوقدتا من لسانی یفقه قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم آلہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباع اللہم آرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ النساء آیت نمبر تجی فور واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن واحجروهن في المزواجع وضربوهن فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَمْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اِنَّ اللَّهَا قَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَضْرِبُهُنَّا ان عورتوں کو مارو ان کو ذرب لگاؤ اچھا یہ طریقے کرنے پر یہ سٹیپس لانچ کرنے پر فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ اگر ایسے معاملات پر وہ تمہاری عطاعت کر رہے دو بھر کیا کرو مارتے چلے جاؤ نہیں پیٹتے چلے جاؤ فَلَا تَبْغَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر مار پیٹ کا کوئی رستہ اور جواز ان کے اوپر نہ نکال لینا کیونکہ اللہ اگر تمہیں اللہ نے ان پر قوام بنایا ہے تو اللہ تم پر علی ین کبیرہ اللہ تم پر بلند اور بڑا موجود ہے سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالی بہت خوبطورتی سے ایک مسلم گھرانے کا سٹرکچر اور نیٹ ورک کریئٹ فرما رہے پہلے بتا دیا گیا خلقناکم ازواجہ تمہیں ایک جوڑے سے بنایا گیا ازواج کو میاں بیوی کو زوج اور پیرلل اور پیر بنا دیا گیا اس کے بعد اس پیر کے بننے کا طریقہ کہ نکاح کیسے ہوگا شرائط نکاح کیا ہوں گی معاملات کیا ہوں گی نیت کیا ہوگی نکاح کی ضرورتیں کیا ہوں گی حق مہر کیسے دیا جائے گا پھر گھر بننے بنا دیا گیا اس گھر بنانے کے بعد اس گھر میں اس مرد کو اس کے فرائض سکھا دئیے گئے وَعَاشِّرُهُنَّ بِالْمَارُوفِ ان کے ساتھ بھلے چنگے طریقے کے ساتھ گزران کرنا اور حدیث نے اس کی مختلف طریقے سے وضاحتیں فرما دی اور سنت نے نمونے سادر فرما دی اس کے بعد اس مرد کو اس کے فرائض بتانے کے بعد اس کا ایک حق اس کو بتا دیا گیا جو سورہ بکرہ میں بھی ذکر کیا گیا تھا وَعَلَيْهِنَّ دَا رَجَا جس پر اس کو قوام بنایا تھا اس کو اس کا اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اچھی بیوی کیسی ہوگی فَصْوَ عَلَيْهَا تُقْوَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَائِبِ بِمَا حَافِظُ اللَّهِ یہ اچھی بیوی کو اس کے طریقے اور وطیرے اور عداب ایک اسلامی گھرانے میں سکھا دی گیا اور یوں ایک کمپلیٹ سٹرکچر اور نیٹ ورک جو ہے ایک مسلمان گھرانے کا ایفولف کر کے ہمیں سورہ نسا میں دکھا دیا گیا اب اس کے بعد ظاہر ہے گھر میں افراد ہی رہتے ہیں انسان ہیں بشر ہیں جذبات بھی ہوں گے خواہشات بھی ہوں گے عارضویں بھی ہوں گی امنگیں بھی ہوں گی اور شیطان بھی خون میں گردش کرتا ہے تو فتنے فساد ہوں گے جھگڑے بدمزگیاں مس انڈرسٹینڈنگز اونچ نیچ ہونے کا امکان ہے دیفرنس اف اپینین انڈرسٹینڈنگز رونما ہونے کا بھی امکان ہے تو ایسے حالات جب ازواجی معاملات میں کچھ بدمزگی ہو جائے کچھ جھگڑا ہو جائے تو اس کو کیسے ریزولف کرنا ہے ہمارا دین بڑا ہی مکمل دین ہے ٹوٹل اتھارٹی دی گئی تھی اس شہر کو اب اس حالت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر دونوں ازواج کے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے کچھ ڈیفرنس اف اپینین ہو جائے اختلاف ہو جائے شہر ایک بات بتا رہا ہے اور بیوی مان رہے ہی تو اس حالت میں کہا جا رہا ہے کہ پھر طریقہ کار کیا وضع کیا جائے گا گھر کے امن کو برقرار اور قائم رکھنے کے لیے اور اس میں پھر تین نکاتی اور تین سٹریپس پر مشتمل طریقہ کار وضع کیا جائے گا جس کا آخری حربہ وَبْدْرِبُهُنَّا پھر ان کو مارو یہ وہ حکم ہے جو بسا عقاد کچھ خواتینِ اسلام پر لاعلمی کی وجہ سے بھاری اور گرہ گزت ہے کہ مردوں کو شوروں کو قرآن میں عورتوں کو مارنے کی اجازت دے دی اور مار پیٹ کا تصور اور اجازت دے دی کہ یہ شوروں کو کہ ماریں اور پیٹیں اور ضدقوب کریں فزیکل پرسیکیوشن کی اجازت اور پھر اس کو بہت زیادہ اچھائلہ بھی جاتے اور شریعت کے احقامات کناؤزباللہ ڈی فیم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتے اور میں پھر کہوں گی کہ بولی بھالی سی لاعلم جاخل مسلمان عورتیں اس سیلے روان کی زد میں آ کر بے بھی جاتی ہیں اور شاید کہیں بدگمانی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے ہمیں ان میں سے بنائے جو بدگمانوں کی بدگمانیوں کو دور کرنے والیاں ہو جائیں اللہ نے فرمایا کہ اگر شوہر اپنے گھر میں پائیں کچھ ایسی بیویوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے گھر کے شوہر کو کہ اگر گھر کا شوہر اس کی عورت کچھ ایسی ہے کہ وہ ڈرتا ہے اور وہ پریشان ہے وہ خوبزدہ ہے کہ وہ نشوز پر اتر آئی ہے تو پھر وہ تین لائے عمل اختیار کریں تو کوئی نشوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے نشوز کے اس حالت کو کہتے ہیں نشوز اس حالت کو کہتے ہیں جب ایک شخص کو یہاں تو عورت کر رہی ہے لیکن کوئی بھی شخص نشوز کب کرتا ہے اور نشوز کونسا عمل اور رویہ ہے کہ جب ایک شخص کو کوئی حق کوئی حق کوئی درست بات بتائی جائے کوئی نیکی کی بات بتائی جا رہی ہے کوئی گناہ کے کام سے بچنے کی تاقید کی جا رہی ہے بات تل سے روکا اور حق کی تاقید کی جائے اور سولہ آنے صحیح بات کی جائے لیکن بتایا جانے والا مان کے نہ دے زد پر سرکشی پر دھٹائی پر جمع و ڈٹا رہے اور فتن و فساد برپا کرتا رہے یہ ہے نشوز تو مردوں کو بنیادی طور پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قوام تم ہو تمہارا کام ان کو خیر ان کو بھلائی کی باتیں بتانا ان کو برائی سے روکنا ان کی تعلیم اور تربیت کرنا تمہارا مقصد ہے یہ پیچھے لگاتا اور ہم قرآن میں پڑھتے آئیں لیکن اگر یہ قوام اپنی بیوی کے اندر نشوز دیکھے کہ وہ شہر اس کو ایک حق کی بات بتائے اس کو باطل سے رکنے کا طریقہ سکھائے اس کو خیر اور بھلائی کی نصیخت اور واز کرے اس کو کسی گناہ بدکاری اور غلط کام سے رکنے کی تاقید یا حکم دے کہ اس کو کسی خیر کا مشورہ یا نیکی کا کام کا مشورہ دے اور وہ بان کے نہ دے وہ زد کرے وہ ڈٹائی کرے بدتمیزی بدخلاقی پر اتر آئے چیخیں چلائے اور بات شوہر کی مان کے نہ دے وہ حق کہہ رہا لیکن پھر بھی یہ نہیں مان رہی تو ایسی حالت میں اس عورت کے ساتھ اس قوام مرد کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ انداز سکھایا جار گھر کے سکون کو قائم رکھنے کے لیے گھر کو فتنے اور فساد کی زد میں آکے برباد ہو جانے سے بچانے کے لیے اور اس قوام کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر ایسی بگڑی ہوئی نہ فرما بردار سرکش ڈھیٹ زدی خاتون کے ساتھ کیسے معاملہ کرو گے سب سے پہلے کیا کرو رائٹ وئی مارنا نہ شروع کر دو تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے چلو لگاؤ دو چار پکڑو چھوٹیا سے گھزیٹو اس کو نہیں پہلے کیا کرو فَعِذُهُنَّا وَعَعِنْزُوَد وَعَذُهُنَّا کا مطلب ہے کسی کو محبت سے محبت سے خیرخواہی سے نرمی سے شفقت سے اس کی بھلائی کا مشورہ دینا بڑی لاد سے پیار سے پچکار کے اس کو محبت سے اس کو بھلائی کے ساتھ نرمی شفقت کے ساتھ خلوص اخلاص کے ساتھ خیرخواہی ٹپک رہی ہو تمہاری باتوں اور لہجوں اور روائیوں کے ساتھ اس کو محبت سے لاد پیار سے سمجھاؤ ایسے بھی یہ پستی کی طرح ٹیڑی ہے اس کو سیدھا کرو کہ یہ ٹوٹ جائے گی یہ دیسہ سکھائے لہذا جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی ٹیڑی کی حالت میں کرو تو لہذا پہلی یہ بتایا جارہا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو محبت سے پیار سے نرمی اور شفقتوں سے اس کو بات سمجھاؤ اس کو واس کرو لاجکلی سمجھاؤ اچھا کر اتنی لاد پیار محبت سے نہیں سمجھتی جو کہ اکثریت اگر شاہر لاد پیار پہ اتری آئے اور محبت اور نرمی کا طریقہ کرے تو اکثر اکثر خواتین اپنی سرکشی سے پھر ہی جاتی ہیں شاہر کی محبت اور نرمی تو بڑے بڑوں کے دل بدل دیتی یہ سرکشی پر اتری تھی پہلے مان نہیں رہی تھی شاہر نے محبت کا اظہار کیا نرمی اور شفقت سے پیش آیا دل بدل جاتا لیکن اگر ایسی سرکش ہے کہ اب تک اثر ہی نہیں ہو رہا وہ محبت کرتا جا رہا ہے منتے سمانشتے کرتا جا رہا ہے نرمی شفقت سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے کان پر جونی رینگ رہ وہ ویسی ویسی زدی کی زدی ڈھیٹ کی ڈھیٹ اس کو کسی محبت کی ضرورت نہیں اس کو کسی شفقت کی ضرورت نہیں پھر اگلا لائے عمل اس طرح نہیں مانے گی اب اگلا طریقہ اختیار کرو اگلے طریقے میں کیا کرو حجرہ کا مطلب ہے الگ ہو جانا چھوڑ دینا الگ ہو جانا ہٹ جانا کٹ جانا ترک کر دینا ان کی سونے کی جگہوں ان کے خواب گاہوں ان کے بستروں کو چھوڑ دو الگ ہو جاؤ یہ ان کی ریفورمیشن ہو رہی ہے ان کی تربیت ان کی تذکیہ ان کی اصلاح کے لیے ان کو خیر کے رستے پر چلانے کے لیے یہ کسی برائی کے کام کے لیے نہیں کر رہا شور اور وہ نشوز ہی نہیں ہوگا یہ تو حق کے لیے کر رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے اور وہ حق پہ آنی رہی تو اس کے لیے وہ نشوز سے روکنے کے لیے اگلا کام کیا ان کی خواب گاہوں ان کے بستروں سے ہٹ جاؤ الگ ہو جاؤ ترک کر دو عارضی طور پر شوہر کا اپنی بیوی سے کچھ دیر کیلئے قطع تعلق ہو جانے کا طریقہ سمجھایا جا رہا یہ صرف اس کو ذینی طور پر ایک دباؤ دینے کے لیے ہے اور یاد رکھیں کہ حدیث میں اس کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی شخص نے اپنی بیوی سے کچھ علیدگی کا ماملہ کرنا ہو تو اس کو اسی گھر میں رکھو جس میں تم رہتے اور اطلاق کے بعد عددت میں اسی گھر میں رکھنے کا حکم ہے یہ تو صرف اس کی اصلاح کی جاری یہ معاملات علیدگی کا ماملہ اس کے بستر سے الگ ہونا اس کے تعلق سے الگ ہونا کچھ دیر یہ نشر نہیں کیا جائے گا اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جائے گا اس کو لوگوں تک اپنی زبان اپنے رویے یا اپنے بیہیوئر سے ظاہر نہیں کیا جائے گا یہ گھر کی بات ہے گھر کی چار دیواری ہی میں رہے گی یہاں تک کہ گھر کے ملازموں اور بچوں کو بھی کانو کان خبر نہیں ہوگی لیکن وہ شہر بڑی حکمت سے یہ طریقہ کار اختیار کر لے گا تاکہ بات کا پرتہ بھی رہے اور وہ جو ذینی دباؤ اس بیوی کو شہر کی ناراضگی کے اظہار کے لیے اس کی علیدگی کے اظہار سے جو اس کو ذینی تکلیف دینی ہے اس کے ذریعے اس کو بات منانے کی طرف لائے جا سکے یہ بات ہم نے پہلے کی تھی کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں اصابی طور پر کمزور ہوتی ہے یہ خفگی یہ کچھ دیر کی آرزی جدائی یہ نراضگی اور نراضگی کا اس قسم کا ذرا شدید اظہار یہ خواتین پر مردوں سے پہلے ان کے اصاب پر اثر انداز ہوتا ہے بس اوقات خفگی کے حالت میں شہر کے اصاب پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا لیکن بیوی بہت زیادہ برے حالت کا شکار ہوتی ہے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی جو منفیکچرر ہے اس کو پتا ہے آس آپ کا اس کو معلوم ہے کہ شہر کی نراز گی اور اس کے خفگی کے اظہار جو پریکٹیکل دیمنسٹریٹ کیا جائے کچھ دیر کیلئے کٹ جانے سے اس سے وہ زیادہ تڑپے گی اس سے وہ زیادہ خفا ہوگی اور پریشان اور اپسٹ ہوگی شہر کے مقابلے میں تو لہٰذا اس کو ہلکا سا جھنجوڑنے کے لیے یہ شہر کو ہلکا سا سمجھا دیا گیا کہ عارضی طور پر کچھ دیر کیلئے سے پھر الگ ہو جاؤ اور یاد رکھئے گئے یہ نسخہ اکثر دھیٹ سے دھیٹ بیویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی کافی آزمودہ ہے لیکن اگر وہ بے وقوف احمق عورت اتنی ڈھیٹ ہے اتنی زدی ہے نہ پیار سے مانتی ہے نہ لیدگی سے مانتی ہے شہر الگ ہو گیا اس کے ساتھ نہ اٹھتا ہے نہ بیٹھتا ہے نہ بولتا ہے نہ چالتا ہے لیکن پھر بھی یہ سمجھ کے نہیں جلی جارہی ہے حق تلفی کرتی چلی جارہی ہے ظلم ڈھاتی چلی جارہی ہے جس امکان کیا شاید گھر ٹوٹ پڑے گا شاید گھر ٹوٹ جائے گا شاید جھگڑا اتنا بڑھ جائے گا کہ گھر کو آگ لگ جائے گی اور شاید معاملہ تلحق تک پہنچ جائے گا بچے بھی اثر انداز ہوں گے محول بھی برباد ہوگا کچھ نہیں تو فتنہ ضرور سرعام ہوگا اس محول میں ان سارے کے خطرات کے پیش نظر اگر یہ دونوں انیشل لائے عمل کام نہیں دیتے تو پھر تیسر آلٹرنیٹی وہ شہر کو دیا گیا فتنے فساد کو روکنے کے لئے اپنے گھر کی بنیادوں میں فتنے اور فساد اور غلط کاموں اور باطل کاموں کو بنیادوں میں ڈال کر اور لادوں کے لئے اس کے نمونے قائم کرنے سے پہلے یا گھر کی چھت کو جلا کر طلاق دینے سے پہلے اس کو ضرب لگا تو تاکہ شاید ہوش میں آ جائے تاکہ شاید صدر جائے اگر وہ پہلے دونوں طریقوں سے نہیں صدری اتنی ڈھیٹ اتنی زدی ہے کہ وہ اتر ہی آئی یہ نشوز پر تو یہ تیسرے سٹیپ پر ہے یہ پہلا عمل نہیں تھا اور یہ تیسرا بھی کیسے دیا اللہ نے تو وادربو ہنہ کہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادربو ہنہ کی اجازت دیے جانے والوں کو طریقہ سکھا دیا اس کے تحت مدینہ کی بستی میں بھی کچھ مار پیٹ کے قصے جب وضا ہوئے تو ماملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت سے پہنچا تو آپ نے میں طریقہ وضا فرما آپ نے فرما کہ تم میں سے جب کسی کو اپنی بیوی کو مار نہ ہو یعنی اس فائنل حربے پہ جب پہنچ جاؤ کوئی حربہ کام نہیں آرہا اس فتنے اور بگاڑ کو روکنے کے لیے تو اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو ان کو کبھی چہرے پر نہ مار ہلکی مار مار اور ایسی عذیت نہ دو کہ نشان رہ جائے ان کے جسم پر چہرے پر نہ مار ہلکی مار مار ایسا نہ مار کی وجہ سے ان کے جسم پر نشان یاد وہ کہتے نیل وغیرہ پڑ گئے یا جسم کا کوئی عزا وغیرہ ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی یہاں تو ناک کار دیا جاتے یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے یہ شریعت کا انداز نہیں تھا شریعت نے تو اس کو ایک خاص حکمت کے تحت ایک خاص نقصان فساد سے بچنے کے لیے گھر کو آباد رکھنے کے لیے اولادوں اور محول کو برباد کرنے سے بچنے کے لیے اور فتنے کے فتنہ تو اکبر من القتل فتنہ تو اللہ کے نزدیک قتل سے بڑی بات تھی اس فتنے سے بچنے کے لیے اور اس فتاعت کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے تیسرے ڈگری پر بمار کا حکم اور رجازت دی اور پھر ساتھ اس میں نبی مجھے تو ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اس مرد جس کو قوام بنایا تھا اس کیونکہ وہ اللہ نے فرمایا تھا بِمَا فَضَّل اللَّهِ کیونکہ اللہ نے تمہیں فضیرت دی اور فضیرت میں ایک فضیرت ہم نے دیکھی تھی اس کی آسابی طور پر وہ مضبوط ہے اس آیت کو بنا دیا اب ذرا بن کے کھڑے ہو اب یہ تمہارے سنر شوز بھی کرے گی تمہارے آگے باتیں بھی کرے گی تمہارے آگے بحث تقرار بھی کرے بغاوت بھی کرے سرکش بھی کرے گی تمہاری مانکے بھی نہیں دے گی اب تو ایسے مجھے واقعہ نسائیت میں ایسے پیار سے سمجھانا کتنے آساب کتنے آساب پر قابو پر اسی کو منظور رہے اس کی قوامیت ہمیں نہیں چاہیے قوام بننا بنایا گیا قوام اللہ سبحانہ تعالی ٹیسٹ بھی کر رہے تمہاری نرف کو ٹیسٹ کیا جا رہے سوچیں ایک بچہ اپنے آپ کو ماں کی طور پر رکھیں بچہ زد کرتا آکے کھڑا کرتا چلا جاتا بس بچے کرتے مہا کیا کرتی لگاتی دو آپ دیکھیں اس کی نرف کو ٹیسٹ کیا جا رہے اس کی بیوی اس کے سامنے یہ سب کچھ کر رہی ہے نہیں اب تم قوام ہو اپنی حواظ کو قابو میں رکھو پہلے لاد پیار کرو اس بیس تقرار کرنے والی سی اللہ اکبر پھر لاد پیار سے نہیں سمجھتی سارا کچھ تُو نے کر لیا توفہ حدیہ دے لیے محبت پیار نرمی شفقت کر لی نہیں سمجھ رہی پھر اس کے ساتھ کچھ تیرے لگ رہو ارے تُو نے اب مار اب تو غصہ نکلے گا جب تیسرا لاحی عمل ہے پھر مار تو کیسی مار چیرے پہ نہ مار نہ زور سے نہ مار نہ ہلکی سی پیار محبت کی ایک چپت لگا دی نا اللہ اکبر سمجھا گیا حکم کتنی حکمت ہے یاد رکھ کہ یہ جو مار ہے نا مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے یہ کیا ہے یہ تو ایک ہلکی سی چپت ہے تاکہ اس کو جھنجوڑ دے یہ چپت کہ اب تو تیرے شہر کا ہاتھ اٹھ گیا تجھ پر بس اس کو ذینی طور پر دباؤ کے اوپر مزید دباؤ دینے کے لیے اس کو یہ چپت لگائی اگر ہلکی سی شہور ہوگی اگر اب ہوش والی ہوگی تو جب شہر کا ہاتھ اٹھ گیا تو اس کے بعد وہ ضرور ہی اس لاخ تک پہنچ جائے گی تو اس حکمت کے تحت اتنے بندے لگے حدود کے اندر اس انداز میں اس کو مارنے کی اجازت دی گئی اگر ہمارا معاشرہ مارتا اور پیٹتا ہی چلا جاتا ہے اور سرکوں پہ گھزیٹتا ہی چلا جاتا ہے اور پبلی کے لیے پرسیکیوٹ کرتا ہی چلا جاتا ہے تو اس ہندوانہ معاشرے کا قصور ہے ہمارے قرآن کے احقامات سبحان اللہ میرے رب کے احقامات مکمل ہیں اور ہر عہب سے پاک اللہ اس حکمت والے احقامات کی حکمت سمجھ نے اور لاکے سکل کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تین طریقے بتانے کے بعد فرما فَإِن اَتْعَانَكُم کہ دیکھو اگر ہلکی جو تم نے ذرب اس کو لگائی ہے وہ سدھر گئی ہے اب یہ ذرب کب لگی تھی جب وہ غصے کے پورے پیک پر تھا نا غصے کے پورے پیک پر ہے کتنے دنوں سے لگا وے اور یہ سمجھ نہیں لیتی ہلکی سی چپت لگانے سے جب وہ لگائی بھی اتنے سیلف کنٹرول سے وہ ایک چپت لگائی اس نے کہ ٹھیک ہے میں مان لیتی اب اس وقت جب غصہ نکلتا ہے تو بس عقاد کیا ہو پھر وہ ہاتھ رکھا نہیں کرتا ماہ بس عقاد بچوں کو مارتی چلی جاتی ایک ضرب سے کام ہو چاہتا بچے کو ایک چپت لگانے سے بس تانے تشنے شک تو ہے ہی ایسی ساری زندگی پھر اس رویہ کے اوپر تانے تشنے دیتے رہو نہیں پھر ان کے اوپر کوئی راستہ نہ پکڑ نا ان اللہ کان علی قبیرہ یاد رکھنا اگر تمہیں قوام بنا کر اس کے اوپر ون سٹیپ اب آب ہر دیا گیا لیکن بہرحال اگر اصلاح ایسے نہیں ہوئی ان رشوز پر وہ ایسے نہیں اتری اور پھر معاملہ طلاق یا جھگڑے تک پہنچ گیا اور وہ چار دیواری سے بیونڈ مسئلہ چلا گیا تو پھر کیا ہوگا دونوں کے درمیان بدمزگی ہوگئی یا جھگڑا ہوگیا برادری تک پہنچ گیا می کے سسرال تک معاملہ پہنچ گیا اور اب امکان ہے کہ یہ جھگڑا اتنا طول پکڑے گا کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جائے گا طلاق تو جائز تو ہے لیکن تمام جائز اور حلال چیزوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ نا پسندید چیز ہے تو آپ کو اگلا طریقہ قرآن سمجھا رہا ہے کہ اگر جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ اب گھر سے باہر یہ بات نکل گئی ہے اور تمہارا خیال ہے کہ اب ان کی جدائی ہو جائے گی تو جدائی سے پہلے ایک اور طریقہ گھر والے اختیار کریں کیونکہ اللہ طلاق کو پسند نہیں کرتا یہ وہ گھر ہے جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اگر معاشرے کی بنیادی اکائی کسی ایک گھر کو ضرب لگی ایک گھر ٹوٹا تو معاشرے کی اس دیوار میں سے جب ایک اینٹ نکلے گی تو پورا معاشرہ کمزور ہوگا اور پھر گھر کیا ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے پودے اللہ کے حکم سے اس گھر میں رکھتے چھوٹے چھوٹے بچے جو اس گھر میں آتے اللہ کی حکم سے وہ خالق جو چھوٹے چھوٹے بچے اس گھر میں پیدا ہوتے وہ گھر ان پودوں کی نرسری ہے اگر یہ نرسری اجڑ گئی تو یہ پودے تناور درخت یہ شجرت توی بطن میں منتقل نہیں ہوگی اللہ اس گھر کی حفاظت کرنا چاہتا اللہ مسلمان گھر کو توڑنے نہیں دینا چاہتا تو آلٹرنیٹیو طریقہ بتایا جا رہے کہ اگر خوف کرو کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے گا تو انہوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو انہوں کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو یہ نہ کو بس اب تلاق لے کیا جا بس نکال اس کو باہر دے چھوڑ اس کو فوری طلاق یہ ہے اس قابل مار پیٹ کے بھی دیکھ لیا گلی گلوش کر کے بھی دیکھ لی آل گھو کے بھی چل نکال فورا نکال اس کو کھڑے کھڑے نکال دے اس کو نہیں یا تو اب رین ہے اس کے ساتھ فورا آجا تو میری بہن بس نہیں یہ نہیں کرنا کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجرات میں مجھے آپ کو بتائیں کہ جب تم ترین عمل ہے اللہ wants to stop this اب طریقہ کے جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں فریقین رشتداروں نے جلدی پر تیل ڈال کر معاملہ طلاق تک نہیں پہنچانا بلکہ لڑکے والوں لڑکے کے رشتداروں اور اس خاتون کے رشتداروں میں سے ایک ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کر دیا چاہے گا حکم من احل ہی ہی کی ضمیر اس شہر کی طرف چاہتی ہے وحکم من احل ہاں ہاں کی ضمیر اس بیوی کی طرف چاہتی یعنی بیوی کے گھر والوں اور شہر کے گھر والوں میں سے ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا کوئی آپس میں مشاورت کر کے کوئی انڈو کر کے صلح کا معاملہ کرنے والا ایک شخص مقرر کر دو اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کر دے گا وہ جاننے والا اور خبیر ہے یوریدہ وہ دونوں دونوں سے مراد وہ دونوں چاہتے ہوں گے یا تو وہ دونوں حکم ایک لڑکے کی طرف سے شہر کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے جو دو حکم ہیں یوریدہ سے مراد وہ دونوں ہو سکتے ہیں اور یوریدہ سے مراد وہ دونوں میاں بیوی زوجین بھی ہو سکتے ہیں اگر میاں بیوی کی رضا مندی کی کوئی چھوٹی موٹی رائے کوئی خیر کا انصر ہے تو پھر اللہ ان کے موافقت کے رستے نکال دے گا اور اگر واقعی یہ مقرر کیے جانے والے حکم بھی واقعتاً ان کے اندر صلح کروانے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں اور اپنے اس صلح کے عمل مخلص اور پور خلوص ہے تو پھر اللہ ان کے ذریعے صلح کروا دے گا تو اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچایا دیکھیں اب اتنے رکوعات کے اندر کتنی خوبصورتی سے گھر کا خاکہ اور سانچہ بنایا گیا اس کے اندر رنگ بھرے گئے اس کے اوپر اور نیچے کے صورت یونٹ کو ٹوٹ جانے اور بریک اپ ہونے سے بچنا آخری عمل تک اس کو تجویز کر دیا گیا یہ ہیں وہ صورت نزا کے حکمات جو معاشرے کے ہر سطح کے حکمات دیتے ہیں آیت نمبر پینتیس تک تو بالکل ایک نجی ایک ذاتی اور گھرے لو زندگی تک معاشرے کے اندر تمہارا طریقہ وطیرہ آداب حقوق فرائز کیسے ہوں گے اب اگلی آیت میں گھر سے نکل کر معاشرہ چار دیواری سے نکل کر باہر کے محول میں تمہارا طریقہ ایکار کیا ہوگا اگلی آیت میں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے اور یہ طریقہ جواب اور میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنا حق بتانے کے بعد دھیر سارے حقوق لباد سمجھا دی حقوق اللہ کو تو میرا رب اللہ محاسب نہ حساب یسیرہ وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن حقوق لباد کو یاد رکھئے گا وہ اتنی اہمیت دیتا ہے کہ حقوق لباد اللہ اپنے حق تو شاید معاف کر دے گا لیکن اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص جس کے حق کو مٹایا گیا تھا حق تلفی کی گئی تھی وہ خود ظالم کو معاف نہ کر دے تو اللہ نے اس معاشے میں بتایا کہ جب تم معاشے میں رب کی عبادات اپنی نماز روزوں زکاة حج ان عبادات میں بھی اور بندگی اور عطاعت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کوش شریک نہ کر اور پھر اللہ کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ایک جگہ نہیں اج پھر دوسری دفعہ موقع کیا اللہ سبحانہ تعالی نے بار ہا اپنے حق کے بعد خالق اور تخلیق کا ذریعہ والدین رازق اور رزق کا ذریعہ اور وسیلہ والدین اپنے حق کے بعد آج دوسری دفعہ ہماری ہاتھوں سے آیت گزری اور قرآن میں بار خاہ یہ بات آتی سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ سورہ نسان وعبد اللہ وَلَا تُرْشِكُ بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ سورہ لقمان میں یا بُنَيَّا لَا تُرْشِكُ بِهِ شَيَّا اِنَّ الشِّرْقَ لِظُلْمُ عَظِيم وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْ حَمَلَتْهُ امُّهُ وَحْنَ لَا وَحْن فَفِصَالُهُ فِي يَوْمَيْن اِنِ اشْكُرُو لِلَّهُ وَلِوَالِدَيْك وَعِلَيِّ المصویر اللہ سبحانہ وتعالی نے آج پھر اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتا دیا یہ وہی والدین ہے ذرا زینوں میں خاکا دورا لیجئے والدہ کا حق والے سے تین گناہ زیادہ کیوں وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ مُّهُ قُرْحَن وَوَزَعَتْهُ قُرْحَن وَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ الشَّحْرَ تین کام کرتی ہے ماں حمل رزات وَزَعِ حَمَل باب کا حق ماں کا حق باب سے تین گناہ لیکن باب اس کی رزا رب کی رزا اس کی نرازگی رب کی نرازگی اور یہ تمہاری جنت کا دروازہ ہے ان کا حق والدین پر کیا ہے هُمَا جَنَّتُكَا وَنَا رُكَا یہی تو تمہاری جنت اور دوسخ ہیں مجاہدوں کو کہہ دیا ہجت اور جہاد کے عجر پانے کے حریصوں کو کہہ دیا ان کی طرف پلٹ جاؤ اِرْجِيَ لَا وَالَدَيْكَ جا پلٹ جا اپنے والدین کی طرف فائنل جنتی پس بے شاک جنت کا ہے اندارجلی ہی اسی کے قدموں تیر جنت تیریا ہے پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے کیا کہا گیا تھا اَسْسَلَاتُ عَلَىٰ وَقْدِهَا نماز وقت پر بِرُ الْوَالِدَيْنَ وَلْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پھر آپ نے تین بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں پانچ حرام کردہ گناہوں میں والدین کی نافرمانی کو رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواک آلود ہو اس کے ناک کی دعا جیبریلِ امین کی لانت کی دعا پر آمین کہہ دیا والدین کے نافرمان برداروں کی لیے آپ نے وعید بتا دی کہ والدین کے نافرمان برداروں کی دعا لیلت القدر والی رات بھی قبول نہیں ہوگی یہ وہ بدبخت ہیں جن کیلئے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے یہ والدین کے نافرمان بردار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وان کر دیا کہ تین کام جن کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آئے کیونے سے ایک نیکی ایک گناہ والدین کی نافرمانی اور حضرت القمہ کے کام آئی بھی نہیں تھی حضرت القمہ کا واقعہ دورہ لیجی بدری صحابی ہونے کے باوجود موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری تب ہوا تھا جب امی القمہ نے ماف کرنے کا اعلان کیا تھا والدین کے فرما بردار فرما برداری کا وسیلہ دے کے جب دعائیں کرتے ہیں تو کتنے کتنے بڑے پتھر رستے سے ہٹ جاتے ہیں والدین کے سامنے آزی اور انکساری کرنے والوں کی آوازیں اور ان کی دعاؤں کے لیے آسمان دروازے دروازے ہو جاتا ہے صادق العمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارسہ بن نومان کی آواز ماں کے فرما بردار خدمت گزار کی آواز ساتھویں آستان پر اپنے سچے کانوں سے سن کر ہمیں بتایا اور یہ واحد گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ضرور ہے اور اس کے برعکس جو والدین کا خدمت گزار جو والدین کا فرما بردار ہے ان کے آگے آجز ان کے احترام ان کی نرمی حسن سلوک کرنے والا ہے وہ نرمی کرنے والے کے حق میں جب ماں کی دعا نکلتی ہے تو اس کا ساتھ انبیاء کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ وہ والدین اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق ان کا دے دیا وَبِذِلْ قُرُبَا اور قراب بددار یہ وہ ہیں وہ رحم کے رشتے ماں کے پیٹ کے رشتے خون کے رشتے جن کے لئے حدیث نے بتا دیا تھا جو ان کو جوڑے گا میں ان کو جوڑوں گا جو اس کو کاٹے گا میں ان کو کاٹوں گا یہ سب حدیث اب تک پہنچ چکی ہے میں صرف ایک ریویجن اور ریفریشر کے شکل میں دہر آ رہی ہوں اور یہ وہی رحم کے رشتے ہیں زلق و ربا جن کے لئے آپ نے فرما دیا تَالَا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَوْتِ وَرْرَحْمِ ان رشتوں کو کاٹنے والا اس کا حساب جمعیرات اور پیر کو مؤخر کر دیا جاتا ہے ان رشتوں کو کاٹنا تین دن سے زائد جائز نہیں اور جس نے ایک سال تک کاٹ دیا اس نے گویا اس رحم کے رشتے کو خون کر دیا اس کا قتل کر دیا جس نے خفگی کو دور کیا جس نے جھگڑے کو رحم کے رشتے کے جھگڑے کو ماف کر کے جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کر دی اس نے جنت نہیں جنت کے بست میں گھر نہیں جھونپڑی نہیں جنت کے بست میں ایک محل بنا دیا عمر کے لمبے ہونے اور رزق فراخ ہونے کے لیے بھی والدین کی فرما برداری اور صلح رحمی ہی کو نسخہ بتایا گیا والیتامہ یتیم یتیموں کے ساتھ بھی اللہ نے احسان کا حکم دیا کیونکہ یتیموں ہی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے گھر مسلمانوں کے بہترین گھر ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک دل کی نرمی کا ذریعہ ہے ان کے ساتھ شفقت اور نرمی گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ ہے اور ان کی کفالت جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور ہمسائیگی کا وسیلہ ہے علمہ ساکین ان کے کاموں مسکینوں کے کاموں کے لیے نکلنا دو ماں مسلسل مسجد نبوی میں اتقاف سے بہتر ہیں یہ وہ مسکین ہے جن کی مدد کے لیے نکلنے والے کے لیے رب اس کے کام کے لیے نکل آتا ہے ان کی مدد کے لیے نکلنے والے لگتار روزے رکھنے مسلسل جہاد کرنے اور ساری رات عبادت کرنے والے کا عجر سمیٹ لے جاتے ہیں والجاریز القربہ والجار الجنوبی اور ہمسائیہ قرابتدار اور ہمسائیہ اجنبی اور پہلو کا ساتھی اور مسافر وَمَا مَلَقَتْ اَيْمَانُكُمْ اور یہ جو تمہارے دائے ہاتھ جن کے مالک ہیں یعنی تمہارے لونڈی غلام کوئیہ اب آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی دو ہیومن کیٹگریز کے ساتھ احسان کا رویہ سکھایا ہمسائے اور غلام یا ماتحد ملازم یا خادم اور یہ یاد رکھے گا کہ یہ دو کیٹگریز ہیں جن کے ساتھ ہمارا اپنے معمولات زندگی میں اور صبح و شام میں بہت زیادہ معاملہ اور سابقہ اور ڈیلنگ ہوتی رہتی ہے کیا خیال ہے ہمسائیوں کے ساتھ اور ملازموں کے ساتھ بس اوقات اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنی ڈیلنگ نہیں ہوتی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اتنی ڈیلنگ نہیں ہوتی کسی کی بہن امریکہ رہتی کسی کی کراچی رہتی اور دوسری لاہور رہتی ہے اتنی ڈیلنگ نہیں ہے اتنا انٹریکشن نہیں ہے جتنا اپنی ہمسائی کے ساتھ ہے یا جتنا ہر وقت اپنی خادمہ کے ساتھ ہے تو اب آیت کی اس حصے میں اللہ سبحانہ تعالی نے وہ دو ہیومن فارمز وہ دو ریلیشنشپز جن کے ساتھ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دن میں بار ہاں ہمارا انٹریکشن اور ڈیلنگ ہوتا رہتا ہے ہمسائے اور خادم اور ملازم اللہ سبحانہ تعالی نے وَجَارِذِ الْقُرْبَا وَجَارِ الْجُنُبِي ہمسائیہ رشتدار اور اجنبی ہمسائیہ یہاں پہ دو قسم کے ہمسائیوں کی کیٹیگریز بتائی گئیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے ہمسائیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے حق بھی مختلف کتنے ہیں وہ وضع کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کے حوالے سے ہمسائے تین درجوں کے ہیں حق کے حوالے سے ہمسائے تین درجوں کے ہیں ایک جس کا ایک حق ہے دوسرا جس کے دو حق ہیں اور تیسرا جس کے تین حق ہیں پہلا کون ہے آپ نے فرمایا وہ ہمسائیہ جو غیر مسلم ہے نون مسلم ہمسائیہ اس کا ایک حق ہے کس بنیاد پر اس کی ہمسائیگی کے بنیاد پر دوسرا وہ جو مسلم ہمسائیہ ہے اس کے دو حق ہیں ایک اس کے دینی تعلق اور ایک اس کی ہمسائیگی کی بنیاد پر اور تیسرا ہمسائیہ وہ جو حدیث میں آتا ہے فجارن مسلمن ذو رحمن ہمسائیہ بھی ہے مسلم بھی ہے اور رشتدار بھی ہے اس کے تین حق ہیں فجارن مسلمن ذو رحمن ہمسائیہ مسلم اور رشتدار اس کے تین حق کیا ہیں لہو الحق الاسلام حق الجاری وحق الرحم اس کے لیے اس کی تین حق اس کی ہمسائیگی کا حق اس کی دین کا حق اور اس کے رحم کے رشتے کا حق تو گویا تین قسم کے حقوق کے درجات پر مشتمل تین قسم کے ہمسائے اور سب سے زیادہ حق مسلمان رشتدار ہمسائیہ کا ہمسائیوں کے حقوق بہت قصیر ہیں ایمان آخرت اور جنت کا تعین کرنے والے معاملات اور رویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عن اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے مسلم اور بخاری شریف میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آرڈر یہ ہوا کرتا ہے کہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعقید کرتے تھے اور پھر وہی تعقید آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کرتے تھے جبریり امین نے نبی صلی اللہ sf کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حق کی اتنی تعقید کی کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں امکان ہونے龙 ہماری ہماری وراثت میں بھی ہمارے حقدار ہیں اتنا ہاں کہ جبریل امین نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے بتایا صحابہ اکرام کو کہ ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ وہ شاید ہماری وراثت کے بھی حقدار علم المیراث علم الفرائض ہم نے کچھ حد تک پڑھا وراثت کے حقدار کون سے لوگ تھے رحم کے وہ رشتے نا باب ازواج اور بچے اور پھر کچھ سپیسفک حالات میں کلالہ کے لیے بہن بھائی بھی تو ان لوگوں کو اتنی زیادہ سٹریس کیا گیا تھا ان ہمسائیوں کا رشتہ کہ لوگوں کو یہ لگنے لگا صحابہ اکرام کو مدینہ میں یہ لگنے لگا کہ شاید ہمارے وراثت کے مال میں بھی حقدار حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ نے فرمایا جس کا ہمسائیہ یہ کہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جس کا ہمسائیہ کہے وہ برا ہے وہ برا ہے گویا دین میں اچھائی اور برائی کا پیمانہ کیا ہے ہمسائیہ کا میرے اور آپ کے بارے میں تاثر ہمسائیہ یہ تاثر دیتا ہے کہ نہیں یہ میری بڑی اچھی ہمسائی ہے تو وہ واقعی اچھی ہے اور ہمسائیہ اگر یہ رائے دیتا ہے کہ یہ بڑی شریر ہے تو وہ واقعی اچھی نہیں وہ شریر ہے دو عورتوں کا دو عورتوں کا قصہ اور حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی کچھ حوائیات میں تو آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور ایک عورت کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا اور پھر دوسری عورت کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کچھ حوالوں سے یہ حدیث اس طرح آتی ہے اور کچھ کچھ حوائیات سے حدیث آتی ہے کہ دو عورتوں کی حالت آپ کو بیان کی گئی اللہ علم جس طریقے سے بھی تھا ان دو عورتوں کے روئیہ آپ کو بتائے گئے اور پھر اس پر آپ نے کمنٹ فرمایا ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے بہت زیادہ عبادت گزار ہے مطلب کیا کرتی ہے جیسے آپ سوچیں نا کہ دھجت گزار ہے نفل پڑتی ہے بہت زیادہ عبادت گزار ہے لیکن آپ نے اس کے حمسائیوں کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے حمسائی اس سے بیزار ہیں یعنی حمسائی تنگ تھے اس سے آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے استغفراللہ ہمارا دین عملی عملی کاموں کا احرق لے بات کا دین ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے اتنی لمبی نفل عبادات کرنے والی خاتون آپ نے فرما دیا وہ جہنمی اگر اس کی حمسائی اس سے تنگ ہے اسی عورت کا معاملہ آیا فرمایا گیا کہ وہ اپنی فرض عبادات پوری کرتی ہے یعنی کوئی لمبی جوڑے نوافل ہاں بس فرض نمازیں پانچ نمازیں پڑتی ہے رمضان کے فرض روزے رکھتی ہے کوئی لمبی جوڑی اس سے زائد بس جو فرائز ہے نا دین کے عبادات بس وہ صرف فرض نباتیں پوری کرتی لیکن ساتھ ہی خبر دی گئی اس خوش نصیب خاتون کے بارے میں کہ اس کے حمسائیں اس سے بڑے خوش ہیں آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے اللہ ہمیں جنت اور جخنم کے صحیح پیمانے بھی سمجھنے والا اور اللہ ان پیمانوں پر عمل کی حرص کرنے والا خوش نصیب بھی بنا دے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی خواہش یا حرص رکھتا ہو جو شخص اس بات کی خواہش یا حرص رکھتا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے یعنی چاہتا ہونے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ وہ تین کام کریں اسے چاہیے کہ وہ تین کام کرے جب بات کرے تو سچ بولے جب بات کرے تو سچ بولے جب اسے امانت دی جائے تو امانت داری کرے اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کچھ جگہ پہ آتا ہے ان کا حق ادا کرے اور کچھ جگہ پہ آتا ہے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے اچھا رویہ کیوں اہم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے روایے سے بخاری اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے ایک دن فرمایا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن قسم میں وہ شخص مومن نہیں ہے قسم میں وہ شخص مومن نہیں ہے قسم میں وہ شخص کا ایمان نہیں ہے قسم میں وہ شخص صاحب ایمان ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللذی وہ جو لا یعمنو جارہو بیوائی کہو وہ جس کے شر سے اور اس کے فتنوں سے اس کا ہمسایا محفوظ نہیں وہ ایمان نہیں لاتا وہ جس کے شر اور اس کے فتنوں سے اس کا ہمسایا محفوظ نہیں اور اسی طرح حضرت انس کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا اللہ یدخل الجنہ وہ شک جنت میں داخل نہیں ہوگا ملا یعمن جارہو بیوائی کہو جس کے شر اس کے فتنے فساد سے اس کا ہمسایا محفوظ نہیں اور ہمسایوں کا شر اور فتنہ کیا ہے ہمسایوں کو ستانا ان کو تنگ کرنا وہ ہمسایا جس کی دیوار میری دیوار کے ساتھ ہے اس کو تنگ کرنا اور یاد رکھے گا بساوقات دور والوں کو تنگ کرنا بہت مشکل ہے ہمسایوں کو ستانا بہت آسان ہے اور پھر میں ہمسایوں کو خبر دے دوں یہ وہ بھی ہمسای ہے جس کا وستر میرے وستر کے ساتھ ہے بہرحال وہ شخص ایمان نہیں لاتا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایا اس کے شر سے محفوظ نہیں ہمسایوں کو کیسے کیسے ستایا جاتا ہے بساوقات مہنچی آواز میں ٹی وی لگا دیا مہنچی آواز میں ڈیک لگا دیا موسیقی کا اشتہام اور شور اور غلگ پاڑا ہے راتوں تک لمبی لمبی موسیقی کی مہندیوں کی ڈھولکیوں کی دعوتیں کی جاری ہیں تین تین بجے تک ناچ گانا جاری ہے اور فلک شگاف نعرے موسیقی کے چل رہے ہیں کوئی پتہ نہیں سارے دن کا تھکہ ہرا آیا ہے کسی بچے کا کل امتحان ہے وہ پتہ ہے وہ سو گیا ہے اور پتہ نہیں اس رات کی بے خوابی کی وجہ سے اور رات کی ڈسرپشن کی وجہ سے اس کے بڑے کتنے بڑے نقصان کا امکان ہے لہٰذا یہ ضرر ہے اپنے بہتے ہوئے پانی سے اپنے شور شرابے سے اپنے گالی گلوچ اپنی بد اخلاقیوں اپنی بد ترمیزیوں اور چھوٹ چھوٹی بات اوپر جھگڑا اور تنازہ بس اوقات وہ گلی میں کھیلنے والے بچوں کے کرکٹ کے بال سے ہمسائیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں کسی کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر دینا یہ چھوٹے چھوٹے ہمسائی کی کے عطاب جو ہمسائیوں کی زندگی اجھیرن اور دوبھر کر دیتے ہیں یہ سب ایمان کو خارج کرنے اور جنت سے محروم کرنے والے عمل ہیں اللہ ہمیں اپنی زندگی میں بڑی خصاصیت سے اپنے روئیوں کو پرکھنے اور اپنی کباہتوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی توفیق قطع فرمائے حدیث میں آتا ہے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يَوْمِن قسمِ اللہ کی وہ شخص ایمان نہیں لاتا اس لیے تو صحابہ اکرام کو اتنا زیادہ خیال انہیں لگا تھا ان کی اہمیت کے بارے میں قسمِ وہ شخص ایمان نہیں لاتا یا اس کا ایمان مکمل نہیں وہ صاحبِ ایمان نہیں کب تک اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسائیہ بھوکھا سو جائے ادھر ہمسائیوں کو عذیت دینا ان کو ستانا بھی ایمان کے خروج اور جنہ سے محرومی اور یہاں ہمسائیوں سے بے خبر ہو جانا ان کی بے خبری اور یہاں خبر کے آنے پر بے حساس ہو جانا یہاں تو خبرگیری نہیں ہے اور اگر خبرگیری ہے تو بے حسی ہے ان دونوں میں سے کچھ ہو گیا یا خبرگیری کی کمی اور یا بے حسی جو بھی رویہ ہوگا اگر یہ نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کے سو گئے اور پتہ ہی نہیں یا پتہ چلنے پر ان کو دیا ہی نہیں تو کیا ہے اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور ہمسائی کتے گھروں تک ہوتے ہیں چالیس گھروں تک ہمسائی ہیں کبھی کمپس دیکھے مجھے سرکل بناتے ہیں جو میٹری کا ہمسائی کہاں تک ہوں گے سینٹر میں اپنا گھر وہاں پہ سوئی رکھ لیجئے اور کمپس سے دائرہ لگا دیجئے چالیس گھروں کوئی اتنا بڑا سا دائرہ ہے اللہ اکبر اس اتنے بڑے چالیس گھروں کے سرکل کے سرکم فرینس کے اندر خود کھا کے سو گئے دجوریاں بھری ہیں فریج بھرے ہیں فریزر بھرے ہیں اور کہیں کوئی ہمسائیہ چالیس گھروں تک بھوکا سو گیا ایمان پورا نہیں اللہ ہمارے وقت میں ہماری صلائیتوں میں ہماری خابرگیریوں میں برقتیں عطا فرماتے اور اللہ ہمیں حساسیت عطا فرماتے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سالن کی ہانڈی بنائے جب تم میں سے کوئی شخص سالن کی ہانڈی بنائے تو اسے چاہیے کہ شوربہ بڑھا لے کیسے بڑھتا ہے پانی ڈال کے بڑھتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص سالن کی ہانڈی بنائے تو اسے چاہیے کہ شوربہ بڑھا لے اور کچھ اپنے ہمسائی کو بھیج دے even at that cost بھیجو ضرور اتی تاقید ایک دن حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ہمسائیوں کو ایک صدقہ بھیجنا ہے ان دونوں میں سے کس کو بھیجو یعنی توفہ اب ایک ہی ہے کوئی کھانا ہے کوئی چیز ہے چھوٹی سی ہی ہے اب دو ہمسائیوں میں سے کس کو بھیجو آپ نے کیا کہا تھا وہ جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے سے زیادہ قریب ہے وہ جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے سے زیادہ قریب ہے اور ہمسائیوں کے درمیان بھی توفے لینے دینے کی آپ نے تاقید فرمائی اور پھر کسی ہمسائی کے توفے کو حکیر نہ جاننے کا حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان عورت اپنی ہمسائی کے توفے کو حکیر نہ سمجھے یہ کیا بھیج جائے کسی نہ کام کے سکھے میں نان بھیجتی ہیں نہیں ایسے کرٹیسزم ہوا کرتی ہے میں آپ کو بتاؤں اسے بہت زیادہ تلخ ہوتی ہے تم ایسے کوئی عورت اپنی ہمسائی کے توفے کو حکیر نہ سمجھے یہاں تک کہ بکری کے جلے ہوئے کھر ہی کو کیوں نہ یہی تعلیمات ہیں اور یہی حدیث کے خزانے ہیں جس نے مدینہ کی بستی میں ہمسائی کی کا حق ادا کرنے والے ایسے خزانے بنا دیئے تھے وہ دور آئے کیا ہوا تھا یہی تو نمونے تھے ایک گھر میں لوگوں نے بکری کا صدقہ کیا بکری صباح کی گئی ان کو کیا خیال آیا اپنے اپنی اولادوں سے زیادہ خیال اپنے ہمسائی کا آیا انہوں نے وہ بکری کی سری جا کے ہمسائی کو دیش دی مدینہ کی بستی میں بڑا بھوگ تھا بڑی افلاس تھی ان کو لگا میرا ہمسائیہ اس ہمسائی کو لگا اور نہیں میرا ہمسائیہ اور وہ ایک ہمسائی سے خوطی خوطی بکری کی سری کہاں پہنچی تھی واپس اسی گھر میں پہنچ گئی تھی یہی تھی یہ تعلیمات اور اس کے اثرات تو چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کرنے لگیں تو ہمسائیوں کے حقوق ادا کرنی ہے یہ حقوق ہیں کیا تبرانی میں حضرت معاویہ بن حیدہ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ ان کے حق کیا ہے چارٹر ہے پورا نیبرز کا اگر وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کر اگر وہ تجھ سے مدد مانگے تو اس کی مدد کر اگر وہ کرز مانگے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرز دے اگر مشکل میں ہے تو اس کی معاونت کر اگر وہ کوئی برا کام کرے تو اس کی پر دپوشی کر یہ نہیں کہ تجھے اس کا کوئی ایپ پتا چل گیا اس کا کوئی گناہ کوئی نقص پتا چل گیا تو سورے محلے والوں کو نا بتا اس کی پر دپوشی کر یعنی خود سے خود پتا چل گیا پتا چلوایا نہیں گیا ویسے پتا چلوا چلوا کے نشر کیے جاتے آہ پھر کہا ہوا ہی بگڑ گیا نا اگر وہ کوئی برا کام کرے تو اس کی پر دپوشی کر اگر اسے خوشی ملے تو اس کو مبارک دے جل نہ بیٹھ کے اس کی خوشی سے اگر اس کو خوشی ملے تو اسے مبارک دے اگر وہ بیمار ہو تو اس کی اعادت کر اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو اس کی امارت کے مقابلے میں اپنی امارت بلند نہ کر اس کی امارت کے مقابلے میں اپنی امارت بلند نہ کر ساتھ وجہ بھی بتا گئی ایسا نہ ہو کہ اس کی ہوا اور روشنی رک جائے ہم نے جب یہ دیس پڑی نا تو میں واقعی اتنی خوش ہوئی کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے اور کتنا موڈرن اور کتنا لیٹسٹ دین ہے نا ہمارے دین کو بیک وڈ دین اور مسلمانوں کو obsolete کہنے والوں کے مووت تماشا ہیے آپ دیکھیں کہ آج اب جب لوکیلٹیز بنی اور کمیونٹیز بنی اور شہر آباد ہوئے تو تب کہیں جا کہ یہ لوکیلٹیز اور کمیونٹیز کے بائی لاز ہمیں سکھانے لگے کہ تم نے دوسرے شخص کی امارت کے مقابلے میں اپنی آج بقاعدہ ڈی ایچے کے کنٹونمنٹ بورڈ کے بائی لاز ہیں اور وہ بائی لاز مقرر کر دیتے ہیں لیکن وہ بھی یہ چیزیں نہیں سکھاتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج کی کمیونٹیز اور آج کی بستیوں کے بائی لاز چودہ سو سال پہلے اتنی خوبصورت سر فکر آخرت کے لیے ان پر امپلیمنٹیشن جو ہے آج کے بائی لاز یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ کنٹونمنٹ بورڈ وہ ڈی ایچے والے آکے نقشے پاس کرتے ہیں پھر چیکنگ کرتے ہیں نا میرا دین کیا کرتا ہے اتقاللہ اللہ کا تقویٰ کر کے آخرت کے لیے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ان کے حقوق دیتے جاؤ کتنے خوبصورت لاز ہیں اور ان لاز پر امپلیمنٹیشن کا طریقہ بھی کتنا خوبصورت ہے ان کی امارت کے مقابلے میں اپنی امارت بلند نہ کر ایسا نہ ہو کہ اس کی ہوا اور روشنی رک جائے اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ پہنچا بس اوقات اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا ہوگا اور بہت دیر کا نہیں پکا ہوگا تو تیرے گوشت کی خوشبو جائے گی بس اوقات ہوتا ہے نا بریانیاں بنتی ہیں اور پلاؤ بنتے ہیں اور وہ زردے بنتے ہیں تو خوشبو کی محکیں کہاں کہاں تک جاتی ہیں فکر یہ محکیں جا رہی ہیں تو وہ تو کنٹرول میں نہیں ہیں تو پھر اس کو کچھ حصہ دے دے نا اس کو تکلیف نہ دے اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا کی خوشبو سے اسے عذیت نہ دے اگر پھل لا اگر پھل لائے تو یا تو اس کے بچوں کو بھیج اور ورنہ اس کے چھل کے باہر نہ پھینک کہیں اس کے بچے کا دل نہ دکھ جائے یہ ہے میرا دین اور یہ ہے وہ خبرگیری اور یہ ہے وہ خصاصیت یہ ہے اللہ کے تقویٰ اور فکر آخرت میں اپنی گرد و پیش کی فکر اور ان کے ساتھ اس نے صلوق کا طریقہ اور پھر ہمسائیوں کا ایک حق امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ان کو بھلائی کی بات سکھانا اور ان کو نیکی کی طرف ترغیب دینا بخاری میں حضرت القما بن عبد الرحمن کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر صحابہ سے فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے حدیث پڑی تو مجھے ایسا لگتا کہ شاہد یہ حاج کے دور کیلئے آپ تاجب کر رہے ہیں یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس علم ہے وہ اپنے لاعلم اور جاہل پڑوسیوں کو خیر کی بات نہیں بتاتے آپ نے تاجب کا اظہار کیا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس علم ہے وہ اپنے جاہل اور لاعلم پڑوسیوں کو خیر اور بھلائی کی بات نہیں بتاتے اور ان کو نیکی کا واز اور برائی سے نہیں روکتے اور یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس علم نہیں وہ اپنے صاحبِ علم ہمسائیوں سے جا کے علم پاتے نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ مطلب جن کے پاس علم ہے وہ لوگوں کو کیوں نہیں پہنچا رہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ صاحبِ علم ہمسائیوں کے پاس خود جا کیوں نہیں رہے دونوں کو ریسی پروکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا آپ نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ جس کے پاس علم ہو وہ اپنے ہمسائیوں کو واز کرے نیکی بتائے برائی سے روکے خیر دکھائے شر سے منع کرے اور جس کے پاس علم نہیں وہ علم کی تلاش کے لیے ہمسائی کی طرف رجوع کرے اور پھر آپ نے اینڈ میں وان کیا اگر تم ایسا نہیں کروگے تو پھر میں تمہیں اس دنیا ہی میں سزا دلواؤں گا اگر تم ایسا نہیں کروگے اپنی کمیونٹی میں درس دینا ان کو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرنا یہ ہمسائیوں کا حق ہے جن کے پاس علم نہیں ہے وہ صاحب علم کے پاس جائے اور جو صاحب علم ہے وہ خود لاعلموں کے پاس جائے اور آج بہتفہ لوگ چلے کاٹنے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں چل پڑتے ہیں وہ سے روزے لگائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے دن لگائے جاتے ہیں لیکن اپنی بستی کو چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں چل جاتے ہیں ظاہر ہے اپنی بستی میں کیسے کر سکتے ہیں وہاں تو چہروں کے دھبے سب نے دیکھ رکھے ہیں وہاں تجارتی بیمانیاں دھوکہ سارا معاشرہ میرا دیکھ رہا ہے اپنے ہمسائے تو بدخلکیاں بدتمیزیاں بدزبانیاں بیمانیاں دھوکے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی بستی میں دوں گا تو پھر کام مشکل ہے بستی کو چھوڑو کہیں اور باز نصیت کرو وہ آسان ہے نہیں شریعت نے کیا کہا اپنے دائرے ہی سے شروع کرو اور یاد رکھئے کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہمسائےوں کو دعوت دینا یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ یہ وہ ہیں جو ہمارے اندر باہر ہمارے ظاہر باطن سے واقف ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ مشکل کام بھی کرنے والا بنا دے اور اللہ اس مشکل کو ہمارے لئے آسان بھی بنا دے اور کیا خیال ہے وہ واقعہ یاد نہیں ہے وہ جس کی ہمسائیگی میں سارے لوگ تھے اور وہ اپنے ہمسائیوں کو دیکھتا تھا کیا ہوا تھا عذاب کا آغاز بس بستی پر کہاں سے ہوا تھا اسی شخص سے اسی شخص سے عذاب کا آغاز ہوا تھا یہ ہیں ہمسائیوں کی حقوق اور وہ دہرائے حضرت عمر اور ان کے ہمسائے کے ساتھ آپس میں تعلق کیا تھا یہی تو تھا تعلیم ہی کا تو تعلق حضرت عمر اور حضرت عمر کے ہمسائے رضی اللہ تعالی عنہما ان کا تعلق کیا ہے نیکی کے کام میں اور دین کے علم کے معاملات میں ایک دوسرے کے معاون تھے انہوں نے باریاں مقرر کی بھی تھی پریکٹیکل سا طریقہ ہے نا دنیاوی کام کاج بھی کرنا تھا فکر معاش بھی تھا حضرت عمر ایک دن اپنے دنیا کے قصب معاش اپنے دنیا کے رزق حلال کے لیے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں جاتے تھے اور جس دن حضرت عمر نہیں جاتے تھے ہمسائے چلے جاتے تھے اور ہمسائے حدیث اور وحی اور جو بھی تعلیمات ہوتی تھے وہ سیکھ کراتے تھے اور اس دن کی تعلیمات وہ حضرت عمر تک منتقل کرتے تھے اور پھر جس دن ہمسائے نے اپنے کام کرنے ہوتے تھے تو حضرت عمر چلے جاتے تھے اور واپس آ کے مطلب this is the collaboration جو سیکھاتے وہ دوسرے کو سکھاؤ اور ایک دوسرے کے سپورٹیب بن جاؤ یاد رکھیے گا سارے معاملے میں جتنے ہمسائے دوسرے کے سپورٹیب بن سکتے ہیں اتنے شاید بہن بھائی بھی نہیں بن سکتے تو اللہ سبحانہ تعالی ہم ان کا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا جی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وہ صاحبی بل جمب اور پہلو کا ساتھی یہ پہلو کا ساتھی کون ہوتا ہے صبح شام دن رات کتنے لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے آپ بس میں جا رہے ہیں جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں آپ بل دینے جا رہے ہیں آپ گروسریز کر رہے ہیں بچے کو سکول سے لینے گئے بہت تفاہ آپ کے ساتھ کوئی آکے بیٹھ جاتی ہے کوئی بہن آکے بیٹھ جائے گی کوئی ٹوٹل آن نون سٹرینجر آپ کے ساتھ آکے بیٹھ جائے گی ایسے حالات میں کیا کرنا ہے اپنے پہلو کا جو ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے حیاتہ طیبہ کا حیاتہ طیبہ کا ایک واقعہ بھی سوالی سے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ہیں صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہے اور دو اجنبی مصافر بھی آپ کے ساتھ ہیں راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دو مسوا کی تھی ایک ذرا پتلی خوشک اور ٹیڑی اور دوسری ذرا موٹی سیدھی اور تازی سب سفر پر پڑاؤ کیا تو ان دو مسافروں میں سے ایک اجنبی مصافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جب دو مسواکیں دیکھی تو اس نے ایک مسواک استعمال کے لئے مانگی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کون سے لوگ تھے چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں بھی آریتن نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں یہ بخل کا طریقہ ہے لیکن بخل کے علاوہ آپ کا طریقہ دیکھیں یہ اجنبی کچھ کچھ قدموں پر ساتھ چلنے والا مسافر آپ نے جو زیادہ بہتر والی مسواک تھی یہ اس اجنبی مسافر کے مانگنے پر اس کو دے دی صحابہ اکرام نے فوراں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخص تو اجنبی ہے کہ مطلب آپ اس کو نہیں جانتے کوئی رحم کا رشتدار ہوتا کوئی ہمسایہ ہوتا کوئی بہن بھائی ہوتا کوئی قرابت دار ہوتا تو اس کو بہتر دیتے یہ تو ٹوٹل اجنبی آپ کے لئے ٹوٹل سٹرینجر ہے اس کو آپ اپنی ذات سے بہتر دے رہے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا سنو پہلو کے ساتھی کے بارے میں بھی سوال ہوگا یہ جو عارضی طور پر کچھ گھڑیاں کچھ منٹ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہے جو پرمنٹلی اپنے گھر کی بنیادیں اپنے گھر کی دیواریں میرے گھر کے ساتھ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے بارے میں کتنا سخت سوال ہے اللہمہ حاسب ناخصہ بھی اسیرہ وابن سبیل اور مسافر وما ملقت ایمانکم اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہو وما ملقت ایمانکم کے زمرے میں اکثریت کی نظر میں تو اس فہرست میں بنیادی طور پر غلام لانڈی غلام ہی ہیں آج جیسے میں نے آپ کو غلامی کے حوالے سے بات سمجھائی تھی آج غلامی کا تصور تو ختم ہو چکا ہے سلیوی اس بین بالشت کوئی تصور ہی نہیں ہے غلام اور لانڈیاں تو اگزسٹ ہی نہیں کرتے تو اس زمرے میں جتنے بھی احقامات اور حدیث کی تعلیمات لانڈی اور غلاموں کے حوالے سے ہیں آج ان کا اطلاق ملازمین خادموں اور ماتحتوں پر ہیں جو ملازم ہیں تنخواہ خار ملازم خادم یا ماتحت اور پھر اسی کے زمرے میں آنے والے وہ جانور بھی جو کسی کے زیر جس کے پاس وہ جس کا وہ مالک اس پر بھی ان احقامات کا اطلاق ہے لانڈی غلاموں کے حوالے اور ملازموں اور خادموں کے حوالے سے حدیث کا ایک خازانہ موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ابو دعوت میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے اور آپ کی زبانیں مبارک پر الفاظ کیا ہے اور اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ کا تقویٰ کرو زبان مبارک پر آخری الفاظ جو بار بار تقویٰ کے حوالے سے تاقید ہیں اپنے ماتحتوں ملازموں اور غلاموں کے ساتھ تقویٰ سے معاملہ کرنے کی تاقید اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وسیعتیں یاد رکھے اپنی زندگی کے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرما حضرت ابو ذر غفاری کی روایے سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچارے تمہارے لونڈی غلام یہ بیچارگی ہی کی تو حالت ہے نا یہ بیچارے تمہارے لونڈی اور غلام جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے تمہارا ماتحت بنا دیا یعنی تمہارا کوئی کمال نہیں ہے یہ تم آکا اور وہ غلام ہیں تم آکا اور تم مالک اور وہ تمہارا ملازم اور خاتم ہے اللہ نے اس کو کم مال دیا وہ اپنے مال کی بیچے تمہاری خدمت کرنے کیلئے حاضر ہو جاتا ہے تکبر نہ کرنا گھمنڈ نہ کرنا اور اپنے تکبر اور غبو کیونکہ اکثر سختیاں اس تکبر اور گھمنڈ ہی کی بنیاد پر ہوتی ہیں تمہارے یہ بیچارے غلام جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنا دیا ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان پر اب پھر کیا کرنا ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا یعنی کام کی ذمہ داری جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے وہ نہ ڈالنا اور اگر ایسا کرو تو پھر خود ان کی معاونت کرنا بس وقت کام زیادہ ہوتا بھی ہے نا اور وہ کروانا بھی ہوتا تو پھر ساتھ ہیلپ کرو جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاو جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناو اور یہ واقعہ تن نمونے موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے نبوت سے پہلے کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت بلال کا مالک بہت ظالم تھا انپڑ ظالم جابر حضرت بلال پر نا ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کے ذمہ داری لات دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حبشی غلام کے پاس سے جب گزرتے پرایا تھا اجنبی تھا غلام تھا ماشے کا بالکل لچلا طبقہ تھا اور ایک نوم تھا ان کو کٹا جانا پیسا جانا لیکن آپ نبوت سے پہلے آپ کا طریقہ کہ حضرت بلال کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا اور ان پر ان کے مالک نہیں تنے کاموں کی ذمہ داری ڈھالی ہوتی تو آپ بے حصی سے گزر نہیں سکتے تھے آپ رک جاتے تھے اور حضرت بلال کی مدد کرتے تھے ان کے کام کے سمیٹنے میں اور یہ ایک دو دن کا نوم نہیں تھا بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی ایسی معاونت کی اب پھر یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا اور یہ خبر اڑتی اڑتی حضرت بلال تک پہنچی تھی تو حضرت بلال خبشی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی صفت میں اول اول تھے بس سوقات سمجھ نہیں آتا کہ ایک 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 حبشی غلام انپڑ وہ کیوں پہلے ہی مان لے آیا تھا کیا وجہ بن گئی تھی یہ تھا فیکٹر آپ کا حسن اخلاق آپ کی روئیے آپ کا احسان یقین آ گیا دین بزورش شمشیر نہیں پھیلا تھا دین تلوار کے زور سے نہیں آپ کے اخلاق اور حسن کے زور سے نہیں تھا تو لہٰذا جب کام اپنا غلام بھی نہیں کسی پرائے کا غلام طاقت سے زیادہ کام کی ذمہ داری ڈالا گیا تو آپ اس کی معاملت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نبوت سے پہلے یہ سنت نظر آ رہی ہے جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناو یہ تعلیمات ہیں صحابہ کے دل بدلتے ہیں نظر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی زندگی کا واقعہ کہ عمر بڑی ہو گئی تھی اور ان کا جوان غلام تھا عید کا موقع تھا اور حضرت علی کے پاس دو جوڑے تھے ایک ذرا مہنگا تھا ذرا امدہ تھا اور ایک ذرا تھوڑا سا راف سا اور ذرا سستا اور حلقہ سا تھا حضرت علی نے یہ دونوں جوڑے اپنے غلام کو دیئے اور اس کو کہا جسے ہائلائٹ کر کے کہ وہ جو امدہ والا اور اچھا والا اور مہنگا والا ہے نا حضرت علی نے اس کو کہا کہ یہ تم اپنے لئے سلوہ لینا اور یہ وہ جو ذرا کم تر والا حلقہ سا سستا والا یہ میرے لئے سلوہ دینا مطلب یہ صفات نہیں بولی تھی ویسے ہاتھ سے بتائے کہ یہ والا تم سلوہ لو اور یہ والا میرے لئے سلوہ دینا تو اس غلام نے فوراں کیا کہا which was very rational اس نے کہا کہ اہکا آپ کے لئے ادنا والا اور میرے لئے اعلیٰ والا تو حضرت علی نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی کرو کیونکہ نئے امدہ اور مہنگے لباس کے زیادہ حق دار نوجوان ہیں یعنی بزرگوں یا بوڑوں سے زیادہ حق نئے اور امدہ لباس کا نوجوانوں پر ہے تم نوجوانوں میں تو عمر کے اگلی حصے میں ہوں تو لہٰذا مجھ سے زیادہ حق دار کتنا عدل ہے کتنی آجزی ہے اور کتنا حقوق کے ادا کرنے میں کھلا دل ہے اب پھر واقعی ہے یہ ایک جگہ نظر نہیں آتا اگلی نسلوں میں نظر آتا ہے حضر عمر بن عبدالعزیز تابعین میں ہے نا حضر عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ ہیں اپنے وقت کے خلیفت المسلمین اور بڑی وسی خلافت ہے بہت وسیح حکومت ہے ایک دن کیا ہوا حضر عمر بن عبدالعزیز خلیفہ اے وقت ہے گرمیوں کا موسم ہے لونڈی پنکھا جھل رہی ہے لونڈیوں کی مشکتیں بھی بہت ہوتی ہیں پنکھا جلدی جلدی سو گئی گرمی ہوئی گرمی نے تھوڑا سا ستایا حضر عمر بن عبدالعزیز اس کو جاگ آگئی اور جب جاگ آئی تو لونڈی کو دیکھا وہ سوئی پڑی ہے ہاتھ لٹکا پڑے پنکھا زمین پر ہے آہستہ سے لونڈی کے ہاتھ سے پنکھا نکال لیں ظاہر ہے وہ گریپ لوز ہو گئی تھی آہستہ سے آہستہ کیوں کیوں اس کو جاگ نہ آجائے ہاتھ کتنی سختی ہوتی ہے ملازمین کی کمیوں اور کتائیوں پر اور نہ ہم خلیفہ ہیں اور نہ بزر خرید غلام ہیں آہستہ سے اس کے ہاتھ سے وہ پنکھا اٹھایا اور اس کو پنکھا جلنے لگے کتنی ہاتھ سی کتنی ان کے ساری اور پھر جب اس کے پسینے کی پسینے پر وہ جب تھنڈی ہوا پڑی تو اس کو لونڈی کو جاگ آگئی ایک دم سے ہڑ بڑھا کے دیکھا اور کون پنکھا جل رہا ہے خلیفہ تلمسلیمین مجھے پنکھا جل رہا ہے لونڈی ہے ہڑ بڑھا کیوں ٹی اور پریشان سی ہوگی اس کو پریشان دے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا پریشان مت ہو تو بھی میری طرح کا ایک انسان ہے تجھے بھی نیند اور تھکاوت ستاتی ہے پہلے تو نے جھلا اب میں نے جھلا یاد رکھئے گا آجزی اور انکساری کرنے والوں کے درجات کم نہیں ہوا کرتے ذکر خیر قیامت تک اللہ جاری فرما دیتا ہے اللہ آجزی آتا فرما اللہ انکساریوں کو زندگی میں رائج کرنے والا بنا تو لہٰذا ملازمین کے ساتھ میں غلاموں کے لفظ نہیں استعمال کروں گی میں ملازمین اور خادم ہی کہوں گی ان کے ساتھ کیا ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا اگر ڈالیں گے تو خود معاونت کرنی ہے جو خود پہنتے ہیں وہ ان کو پہنانا ہے جو خود کھاتے ہیں وہ ان کو کھلانا ہے کیسے کھلانا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لئے کچھ کھانا تیار کر کے لائے تو جو گرمی اور دھوان اس نے تمہارے لئے برداشت کیا ہے ظاہر ہے یہ تو ہوگا جب تمہارے میں سے کسی کا خادم اس کے لئے کھانا تیار کر کے لائے تو جو گرمی اور دھوان اس نے تمہارے لئے برداشت کیا ہے اس کے عوض اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے یا کچھ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اور اگر کھانا کم ہے بس اوقات دعوت ہے اور اس ملازم نے بھی کام کرنا ہے یا بس اوقات کھانا کم ہے یا بس اوقات وہاں جگہ اتی نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ایک اد لقمہ تو ضرور ہی دے دو اس کی نگاہ اس کھانے پر پڑی ہوگی اور پھر وہ واقعہ آتا ہے حضرت ابن عمر کی روایت سے ابو دعوت میں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کم نعفو عن الخادم راوی کہتا ہے کہ جب اس نے ایک دفعہ سوال کیا کم نعفو عن الخادم کہ ہم اپنے خادم کو کتنی دفعہ ماف کریں تو آپ خاموش رہے دوسری دفعہ سوال کیا کم نعفو عن الخادم کم نعفو عن الخادم تیسری دفعہ سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفو انہو کل لا یوم سبعین مرہ ایک دن میں اپنے خادم کو ستر دفعہ ماف کرو ایک دفعہ غلطی کرتا ہے ماف کر دو دو دفعہ کرتا ہے ستر دفعہ کر دو اور کچھ ہوایات نہ آتا ہے اگر ماف نہیں کر سکتے تو پھر آزاد کر دو پھر تمہارے کام کے نہیں ہیں وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہی چلا جا رہے تو ٹھیک ہے you're so sick of it تمہیں نکال دو اس کو اس کو رکھ کے غلطی نام آف کر کے ظلم اور زیادتی کا تصور نہیں ہے اگر up to your mark نہیں ہے اور تمہارے لئے تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا تو پھر اس کو آزاد کر دو حضرت تاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اپنی باندیوں کو اپنی باندیوں کو برطن توڑنے پر سزا نہ دو اپنی باندیوں کو برطن توڑنے پر سزا نہ دو کتنا عملی ہے نا ہمارا دین یہ چھوٹے چھوٹے معاملات گھروں میں ہوتے رہتے ہیں اپنی باندیوں کو برطن توڑنے پر سزا نہ دو کیونکہ برطنوں کی بھی تمہاری طرح عمر ہوتی ہے اور واقعی ہوتی ہے مطلب اسے دانستہ تو نہیں ٹوڑا اگر ٹوڑ گیا تو بس ٹھیک ہے اب کیا ہو سکتا ہے اسی طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ حضرت انس حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خودزاکتا خادم ہے نا ماں نے خادم بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس سلیم کے بیٹے ہیں اور انہوں نے خود خدمت کے لئے پیش کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا تھا تو حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں دس سال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور آپ نے ان دس سالوں میں مجھے کبھی نہیں جھڑکا کبھی نہیں ڈانٹا مارنے کا تو تصور ہی نہیں ہے کبھی نہیں جھڑکا کبھی نہیں ڈانٹا اور اگر آپ نے مجھے کچھ کرنے کا کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا اور اگر آپ نے مجھے کسی کام کے کرنے کا نہیں کہا اور میں نے کر دیا تو آپ نے مجھے یہ نہیں پوچھا کیوں کیا کیوں نہیں کیا کیوں کیا جھڑکا ڈانٹا کوئی تصور نہیں اور یہاں مارنے کا حال کیا ہے کیسے کیسے مارے جاتے ہیں وہ اس دن ایک خاتون سنا رہی تھے اور بڑے فخر سے سنا رہی تھیں بچیاں چھوٹ چھوٹی بچیاں ملازم رکھ لی جاتی ہیں اور ٹی ویوں پہ اور سب جگہوں پہ آپ نے دیکھا کس کس طرح سزائیں دی جاتی ہیں اور کس طرح زیتیں دی جاتی ہیں بہرحال وہ بڑے فخر سے بیٹھی ہوئی تھی خواتین کے کراؤڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اور سب اپنے ملازمین کے شکایتیں ہو رہی ہیں اور ہینڈل کرنے کی تجاویز دی جا رہی ہیں اور ان خاتون نے نا کافی ان کے پوتے پوتیاں ہیں گھر میں کمبائنڈ سا سسٹم ہے چھ ساتھ بوئیں بھی ساتھ رہتی ہیں دھیر سارا لشکر چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ملازماؤں کا موجود ہے تو سارے اس سے پوچھنے لگیں اس خاتون سے کہ سب بیسک کمپلین کر رہی تھے کہ یہ جو چھوٹی رڑکیاں کام کیلئے رکھی جاتی ہیں بہت ستاتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا بہت مشکل ہے تو نہ رکھو اب یہ جو بڑی سیانی والی خاتون تھی ان سے پوچھا تم کیا کرتی ہو تم نے تو اتنی فوج رکھی ہوئے چھوٹی بچیوں کہ تم کیا کرتی ہو بڑے اعرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے انہوں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں تمہیں مشرار دوں پتہ کیا کیا کرو صبح صبح اٹھتے سار ساریوں کو بلا کے دو دو تھپڑوں کا ناشتہ کرا دیا کرو سارا دن بڑے امن سے گزرے اللہ اکبر اب اس پہ فخر کیا جا رہے ہیں اور اس کی تجویز لوگوں کو بھی سکھائی جا رہی ہے اسے کے لئے ہماری حدیث کی تعلیمات سے دوری ہے جو ہمارے سکھی کروئیے شیطان کروا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مسلم میں حدیث کے الفاظیں جس نے کسی غلام کو ایسی بات پر سزا دی جو اس نے نہیں کیا بس اوقات ہو جاتی ہیں سزائیں جس نے کسی غلام کو ایسی بات پر سزا دی جو اس نے نہیں کیا یا اس کو تمچہ مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے اور واقعہ بھی ہوا نا حضرت سوید بن مقرن یہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ بھائی تھے اور کہتے ہیں کہ ساتھ بھائیوں کا ایک ہی غلام تھا وہ ظاہرہ و بشارہ سو طرف بھاگتا ہوگا کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ ہم میں سے ایک بھائی نے نا اس جو واحد غلام تھا اس کو تھپڑ لگا دیا اس کو تماشا لگا دیا اب تماشا تو لگ گیا لیکن باقی کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی نے نا غلام کو تماشا لگا دیا اتنا نہیں ہے بہت بڑا ہے ہم اسے اتنا سمجھتے ہیں معاشرے میں وہ اس کا کفارہ پوچھنے کے لیے چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو اس کو آزاد کر دو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن میرے میرے غلام نے کوئی غلط کام کیا کہتے ہیں کہ میں نے اسے مارنے کے لیے کوڑا اٹھا رکھا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی اللہ سے ڈر کہتے ہیں آواز ذرا دور سے تھی اور میں نے آواز کو پہچانا بھی نہیں دور کی آواز بساوقات نہیں ایڈنٹیفائی نہیں ہوتی میں نے آواز کو بھی نہیں پہچانا تھا اور غصہ بھی بساوقات انسان کے دل میں بہت ہوتا ہے سننا بھی نہیں چاہ رہے تھے بہرحال کہتے ہیں کہ میں مزید امارنے کی نیت سے ہاتھ اٹھائی ہی ہوئے تھا کہ وہ آواز میرے قریب آئی اور آواز نے پھر کیا کہا عبداللہ بن مسعود جتنی طاقت اور قدرت تجھے اس پر ہے اس سے زیادہ اللہ کو تجھ پر ہے کہتے ہیں اب آواز پہچان لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی کہتے ہیں میرا ہاتھ نیچے ہو گیا اور میرے ہاتھ پاؤں کامپنے لگے اور میں نے فوراں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے اس کو میں نے آزاد کر دیا گواہ رہیے اس کو میں نے آزاد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے اگر تم اس غلام کو آزاد نہ نہ کرتے تو آگ تمہیں جناہ ڈالتی آگ تمہیں لپیٹ لیتی استغبر اللہ ربی امام زین العابدین کا وہ واقعہ دہرائیں علی بن حسین امام زین العابدین ان کی ایک لونڈی تھی نا دو حوالے آتے ہیں ایک یہ آتے ہیں کہ وضو کرانے لگی اور وضو کا پانی اگدم سے اُلٹ ایسے دیا انڈیل دیا کہ کپڑے بھی گیلے ہو گئے اور کچھ میں آتا ہے کہ وہ وضو کا پانی شاید ذرا زیادہ گرم تھا اس سے کچھ ہاتھ جلا باہر کیف جو بھی معاملہ تھا تہش آیا غصہ آیا مارنے کیلئے ہاتھ اٹھایا لونڈی کو یا کپڑے سارے گیلے کر دیئے یا ذرا زیادہ گرم پانی ڈال دیا باہر کیف جو بھی تھا مارنے کیلئے ہاتھ اٹھائے پیچھے بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا لونڈی نے کیا کہا قرآن کی آیات کا حوالہ دیا غصہ پی جاتے ہیں فورا ہاتھ نیچے کر لیا پھر کیا کہا لونڈی نے اس نے کہا جامن تجھے معاف کیا پھر لونڈی نے کیا کہا اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے فورا کیا کہنے لگے فرمایا جامن نے تجھے حساب کیا تو اگر کسی ملازم کو ایسی چیز کی سزا دی جس کا وہ حق دار نہیں تھا یعنی وہ اس نے غلطی نہیں کی تھی یا اس کو مارا پیٹا گیا تو اس کی سزا کیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اسی طرح حدیث ہمیسی اس کی بھی تاقید کرتی ہے کہ ملازم کے ساتھ حسن سلوک گالی گلوچ بدزبانی بدکلامی سے بھی کولولے ناس سے خسنا میری شریعت سے کھا دیتی سب کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرنی ہے بد دعا دینے سے پرہیز کرنی ہے بساوقات لان تان تشنے اور بد دعاوں کے طریقے یہ پرخیز کرنی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ اپنے ملازمین کو دعا دیا کرتے تھے جب کوئی خادم خدمت کرتا تھا حضرت ربیہ بن کا مانگو کیا مانگتے ہو دعائیں دی جا رہی ہیں دعائیں منگوائی جا رہی ہیں دعاوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو ان کو دعائیں دینا اور پھر ان کے اوپر صدقہ خرچ کرنا وہ مال جو مالک اپنے ملازم کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ اس کا صدقہ ہے صدقات اور خیرات میں سے بھی ملازم اوپر خرچ کرنا یہ صدقات کے لیے ایک بہترین معاملہ ہے اور پھر ان کی ملازمت کی اجرت دینا اجرت دینا بروقت دینا اور اس میں کمی نہ کرنا حدیث کے الفاظ ہیں حدیث قدسی وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تین لوگوں کا دشمن ہوں کا میں قیامت کے دن تین لوگوں کا دشمن ہوں کا پہلا وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی اہد کیا اور اس کو توڑ دیا یعنی اللہ کی قسم کھائی اللہ کو حاضر ناظر گواہ بنا کر جس نے میرا نام لے کر کوئی اہد کیا اور اس کو توڑ دیا دوسرا جس نے کسی آزاد شخص کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی میں نے اسی دن آپ کو بتایا تھا کہ آزاد لوگوں کو خریدنے بیچنے کا تصور موجود نہیں ہے وہ غلام نہیں ہے اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور سے مزدوری کروائی اور مزدوری کی تکمیل پر اس کی اجرت دینے کا یا مزدوری دینے سے انکار کر دیا گویا اگر آپ سامب کر لیجئے تو پھر ملازمین خادموں اور غلاموں کے ساتھ طریقہ کیا ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا اگر ڈالا گیا تو مدد کرنی ہے جو خود کھاتے ہیں وہ ان کو کھلانا ہے جب پکا کھلاتے ہیں تو کھانا اس میں سے دینا ہے جو خود پہنتے ہیں ان کو پہنانا ہے ان کے ساتھ بدزبانی بدقلامی سے پرہیز کرنا ہے ان کے ساتھ حسنِ سلوکس اور نرمی سے پیش آنا ہے بد دعا دینے سے بچ کر دعا دینے کا طریقہ اختیار کرنا ہے صدقہ دے کر وہ خرچ جو اس پر کریں اس سے صدقے کا عجر پانے کا احتمام کرنا ہے اور اس کے کمی اور کتاہی پر اس کو درگزر کرنا ہے سختی مارپیٹ الزام لگانے تحمت لگانے سے شدید پرہیز اور اشتناب کرنا ہے جو اس کی جائز مزدوری کا معاہدہ ہے اس مزدوری کو بروقت حدیث میں آتا ہے نا کہ مزدور کی مزدوری اور عجرت اس کو اس کے پسینے کے خوشک ہونے سے پہلے دے دو تو جو میاد اس کی تنخواہ وغیرہ کی مقرر کی ہے وہ اس کو دے دینا بے جا کی کٹوتیاں کر لینا یہ طریقہ نہیں ہے اور پھر اس ملازم کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آراستہ کرنا اس کو بھی خیر اور بھلائی کی تصورات اور دین کی علم اور فہم اور آگہی دینے کی ایفٹ اور کوشش کرنا اس کی نگرانی کرنا ملازمین اور ماتحتوں کی نگرانی اور سپرویجن کرنا بھی لازم ہے اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا اور حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی کرنا تاکہ وہ جو کمزور ہے جو مالی طور پر تنگ دست ہے جو فقیر ہے اور جو مجبور ہے ان کا ایمان آزمائش میں نہ پڑ جائے آپ کے مال یا آپ کی نعمتوں کی بنیاد پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کا حوالہ ملتا ہے تابعین میں سے بھی دو کا حوالہ میں نے دیکھا کہ ان کا رویہ یہ تھا کہ گھر میں جب کوئی چیز آتی تھی تو اس کو گن لیا جاتا تھا حضرت ابو حریرہ کا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں جب گوشت آتا تھا تو گوشت کے ٹکڑوں کو گن لیا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ گوشت کے ٹکڑوں کو کیوں گنتے ہیں تو انہوں نے بتایا اس لیے کہ کہیں کوئی بدگمانی مجھے اپنے خادم سے خائف نہ کر دے کہ بس اوقات وہ لینے والے نے وہ چیز دی نہیں ہوتی لیکن مالک کے دل میں ایک بدگمانی بھی آ جاتی اور الزام اور تومت تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کہ مالک کا دل بھی صاف رہے ملازم کے اوپر بھی بیجا کا الزام اور تومت نہ لگے تو انہوں کے درمیان بدگمانی نہ ہو اور وہ ملازم بھی جانتا ہو کہ یہ چیز گنی اور نپی تلیا تاکہ اس کا بھی ایمان خراب نہ ہو اور خلل میں نہ پڑے ہر دن کے حکمات بہت خوبصورت ہیں تو حضرت ابو حریرہ نے یہ گننے کا طریقہ رائچ کیا بس اوقات لوگ ایسے کریں تو ایسے کرنے والی خاتون کو لوگ کنجوس اور بخیل کہتے تھے نہیں یہ کیا ہے اپنی چیزوں کی حفاظت اور اس ملازم کو سپروائز کرنے کے لیے بس اوقات اپنے ہاتھ سے دے دیجئے لیکن ان چیزوں کی حفاظت بھی لازم ہے وما ملکت ایمانکم کے زمرے میں وہ جانور بھی آتے ہیں جو کسی کی ملکیت میں ہو کیونکہ وہ بھی مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ کے حوالے ہی سے اس شخص کی ملکیت میں ہیں ہمارا دین سرہ پار رحمت اور سلامتی پہنچانے والا دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے جو جانور کسی کی ملکیت میں ان کے ساتھ نرمی کا طریقہ سکھایا گیا کہا گیا کہ ایک تو ان پر زیادہ بوجھ نہ لادو ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادو اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سڑکوں میں چوراہوں میں کوئی گھوڑا کبھی کوئی گدہ گاڑی اس کے پر اتنا زیادہ سامان اور اتنے زیادہ وہ ہیوی سریعے وغیرہ لاد دیے جاتے کہ وہ بچارہ بالکل ہیلپلس ہو کے گرابہ ہوتا ہے اور وہ سامان اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا بس وقت آپ نے یہ سین دیکھا ہوگا اور اوپر سے اس کا مالک اس کو اور اوپر سے چابکیں مار رہا ہوتا ہے تو یہ نرمی اور شفقت کا طریقہ ہمارے دین کا طریقہ ہے اس پر اس کی طاقت اور اس کی صلاحیہ سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اگر اس کو مارنا ہے تو اس کو مو پر نہ مارو آپ صلوائی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو داغنے سے بھی منع کیا وہ گرم چیز لگا کر ان کو سٹیمپ کر دیا جاتا تھا ہائی لیل مصووہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا نشان زدہ گھوڑے یہ اپنے تفاخر اور اپنی ایڈنٹیفیکیشن اور پہچان کے لیے کیا جاتا تھا ان کو داغنے سے منع کیا نرمی کے ساتھ تیز دھار آلے سے زبا کرنا کسی دوسرے جانور کے سامنے جانور کو زبا نہ کرنا ہڈی سے پتھر کے آلات سے زبا کرنے سے منع فرمایا جانوروں کو غلیل سے شکار کرنے سے منع کیا تیر تلوار گولی وغیرہ سے شکار کیا جائے گا جسے وہ مر جائے اگر مرتا ہے اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس پر قابو پایا جائے لیکن اگر پتھر مارا گیا تو کوئی ایسا عز گویاں کوئی ایسا عز سے وہ بھاگ جائے گا اور وہ تڑکتا رہے گا زیت میں رہے گا تو گویاں پتھر کے ساتھ غلیل کے ساتھ شکار کرنے سے منع فرمایا یہ نرمیوں کا دین یہ ہے سغولتوں اور آسانیوں کا دین جو جانوروں کے اوپر بھی ظلم کا طریقہ اپنانے سے بچنے کا نمونہ دیتے ہیں مجھے اور آپ کو یہاں انسانوں پر ظلم ہے یہاں انسانوں کو تڑپایا مارا جاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک اونٹ دیکھا آپ پھر یہ بھی سکھایا کہ اگر کسی کے مالک ہے اور اس کا جانور اس کے قبضے میں ہے تو اس کے بھوک اس کی پیاس اس کی دھوپ اور اس کی چھاؤں کا خیال رکھے یہ بھی ان جانوروں کے حقوق میں سے ہے اللہ کی مقلوق ہیں اگر تمہارے ماں تحت اللہ کی حکم سے بنا دئیے گئے ہیں تو پھر ان کی بھوک پیاس دھوپ چھاؤں اب تم انہیں باندھ کے رکھتے ہو یہ کوئی چل پھر کے اپنا کھانا دھنکا نہیں ڈھونڈ سکتے تو ان کی بھوک پیاس کو کیٹر کرو ان کی دھوپ چھاؤں کا دھیان رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جا رہے تھے اور آپ نے ایک اونٹ دیکھا اور اونٹ بلبلا رہا تھا اور یہاں تو کچھ ہوایات میں آتا ہے یا اپنے رشتدار عزیز رہے جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلبلاتے اونٹ کو دیکھ کر بے حصی نہیں ہے نا وقت میں برکت بڑی اللہ ہمیں یہ طریقے سکھا دے بلبلاتے اونٹ کے پاس اب گئے اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو پتہ چلا دھوپ میں بندہ ہے اور پیاس سا ہے مالک کو بلائے اور بڑی سختی سے اس کو کہا کہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے اس کے دھوپ چھاؤں اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھنا تیرے ذمہ ایک محفل میں ہے اور سفر میں ہے محفل ہے آپ بیٹھے میں صحابہ اگرام بھی ہیں اور آپ نے چانک نوٹس کیا کہ ایک چڑیا ہے جو بیچاری چونچوں کر رہی ہے اور وہ چکر کاٹی جاری ہے اور وہ بیتاب ہے یا مائیں بیتاب ہیں یا باپ بیتاب ہیں یا کتنے لوگ بھوک سے بیتاب ہیں لیکن دیکھنے والوں کھانے والوں کو فکر ہے تو اپنے پیٹ کی اپنی تجوریوں کی وہاں ایک چڑیا کی بیتابی کی فکر اور خبر کی رہی ہے آپ نے اس بیتاب چڑیا کو دیکھا تو آپ نے پوچھا اس کو کیا معاملہ ہے صرف دیکھا نہیں دیکھنے کی بیتابی دیکھنے کے بعد پوچھا بھی ہے بے حصی بھی نہیں اس کو کیا معاملہ ہے ذرا دیکھو کہ مطلب کیا مستحس چڑیا بچاری کا تو ایک اس میں فیلے ویٹھا وہ شخص وہ کھڑا وہاں اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی گھونسلے سے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے ماں ہے نا ماں تو جانور اور پرندے کی بھی برابری ہے میں نے اس کی گھونسلے میں سے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید غصہ آیا کہ آپ کا چیرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے سختی سے فرمایا تو دیکھ نہیں رہا یہ کتنی بیچین ہے جائز کے بچے کو واپس اس کے گھونسلے میں رکھ گیا بچے غائب ہو جاتے ہیں روپوش ہو جاتے ہیں اغوا کر لیا جاتا ہے تعوان مانگا جاتا ہے اور پھر تعوان نہ دے سکنے والے بچوں کو زبا کر کے ان کے دروازے پہ پھینک دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ یہ دین دین اسلام ہے پھر ہم امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا فخر کر کے شفاعت کے حق دار ہونے پر تکیہ لگانے کے حق دار ہیں وہ واقعہ بھی دہرا لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے پیاسا ہے کوئن آیا نیچے اترا پانی پی کر جب کوئن کی منڈیر پر چڑھا تو ایک پیاسے کتے کو جس کی زبان لٹک رہی تھی بخاری شریف کی حدیث ہے وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا اس کی زبان لٹک رہی تھی وہ ہاپ رہا تھا پیاس گرمی ہے شدت ہے پانی نہیں ملا اور وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا کیچڑ میں ہلکا سا پانی اور مشچر کا یہ شخص نے جب اس پیاسے کتے کو دیکھا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بریم پر کیا ہوا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا یہ رحم ہی تو تھا خدا کے خوف سے یہ شخص اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس پیاسے کتے کو پلا دیا بستیوں کی بستیاں بھوکی ہیں ہمارے معاشرے میں ڈرائنگ ریوموں میں بیٹھ کے یہ باتیں چھانٹ جاتی ہیں شکر ہے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوتا یہ شخص اترا اور اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی کوشش کی تھی اس کے سارے گناہ بخش دیئے کہتے ہیں ہمارا دین رحم کا شفقتوں کا نرمیوں کا سخولتوں کا آسانی کا خبرگیری کا معاونت کا خیرخواہی کا دین ہے اور وہ ایک عورت جس نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا عورت تھی اس نے بلی کو قید کر دیا تھا اور اس قید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ چل پھر کر کچھ کھا سکی نہ وہ پی سکی اس نے قید کر دیا نہ اس کو چرنے چگنے دیا نہ کھانے پینے دیا اور نہ ہی اس کو خود کھانا پی نہ دیا یہ بھوکی پیاسی قید میں مر گئی آپ نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے یہاں حب سے بیجا کے لیے کتنی کتنے سال آزادوں کو قید کر کے وڈیرے اور ذمہ دار اور پتہ نہیں کون کون آج رپورٹیں نظر آتی سالہ سال کسی کی عمر وہ جو زندگی میں ایک تفاہ ملنی ہے وہ زندگی وہ جوانیاں ان قید خانوں کے اندر زنجیروں میں باندھ کر کسارتی جاتی ہیں بغیر وجہ کے حب سے بیجا آج ہماری عدلیہ آج ہمارے قانون کے طریقے آج ہمارے کوٹوں کچیریوں کے طریقے کتنے لوگ اپنے فیصلوں کے منتظر ان قیدوں اور ان جیلوں میں پابند ہیں میرے دین میں ایک بلی کو قید کرنے والی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید بتا دی چیونٹیوں کو جلانے والے آپ نے پڑاؤ کیا اور آپ تشریف فرماتے خیمے میں کہ آپ نے دور سے دھوان اٹھتا ہوا دیکھا آپ نے پوچھا کہ یہ دھوان کہاں سے اٹھتا ہے اپنے محول کی کتنی خبر کی رہی ہے نا ہمسائیوں کی بھی ہے بہن بھائیوں کی بھی ہے رشتہ داروں کی بھی ہے اولادوں کی بھی ہے بیویوں کی بھی ہے جانوروں پرندوں کی بھی ہے حشرات الارض کی بھی ہے محول کی بھی ہے کتنی خبر گیری ہے اس لئے تو دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے محول کی خبر گیری ہے وہ دھوان کہاں سے اٹھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آکے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہاں جب پڑاؤ کیا تو ہم نے دیکھا کہ پاس سیچی اونٹیوں کی ایک بہت بڑی بستی ہے بہت بڑی سی بل ہوگی تو اس فکر سے کہ یہ کہیں ہمارے پڑاؤ ہمارے خیموں کو ذرہ نہ دیں ہم نے آگ لگا دی آپ نے شدید ناپسند فرمایا اور آپ نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کو ہے اور ہم آپ پرسوئی خبر دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی میں ایک شخص کو واقعی زندہ جلا دیا گیا ایک نے خود کو جلا دیا نائنصافی ملنے کی وجہ سے گویا اس کو بھی کسی نہیں جلایا اور ایک کو خود جلا دیا گیا اللہ سبحانہ تعالی اللہ یہ دین کی تعلیمات اس معاشرے میں پہنچانے اور ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے بعد فرمایا اللہ کو کوئی اکڑ کرنے والا تقبر کرنے والا فخر جتانے والا پسد نہیں تقبر اللہ کی محبوب بندوں کی صرف میں سے نکل جاتا ہے تقبر کرنے والا اور اللہ نے کہا ہے کیا جہنم کافروں کے لیے کیا جہنم اور تقبروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس نے جب تقبر کیا تھا شیطان نے تقبر تو کیا تھا انہا خیروں میں نہیں تو کہا تھا انشاءاللہ تقبر پر کسی اور دن بات ہوگی اور ایسے بھی لوگ اللہ سبحانہ تعالی کو پسند نہیں جو کنجوسی یعنی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تاقید کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اسے وہ چھک بات دیں بخل کی تردید آج پھر سورہ العمران کے بعد سورہ نسام میں بخل کی تردید کی جا رہی ہے کہ بخل نہ خود کرو نہ لوگوں کو اس کی تاقید کرو تواسع بالحق کی وتواسع بسبر کی تاقید تو کرنی ہے حق اور سبر کی تاقید تو کرنی ہے بخل اور کنجوسی کی تاقید مومن کیا نہیں کرتا کیونکہ مومن نہ خود بخیل ہوتا ہے اور نہ ہی مومن دوسروں کو بخل کی تاقید کرتا ہے کیونکہ بخل کا انجام کیا ہے قیامت کے دن اسی بخل والے چیز کا وہ گلے میں ٹاک ڈالے جائیں گے اور وہ ٹاک کیا ہوگا وہ گنجہ سام اور گنجہ کیوں ہے کہ اس کے زہر کی بنیاد پر اس کے سر کے اوپر کوئی بال نہیں ہوگی وہ گنجہ سام جس کی آنکھوں پر دو سیار نکتے ہوں گے وہ گلے کا ٹاک بنے گا اس کی بانچیں چیر کر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا اور یہ بخل کیا ہے کہ اس کو مو کے بل میدانِ حشر میں لٹا کہ پچاس ہزار سال کے برابر اس کنز والے مال کے ساتھ داغہ، تاپہ، روندہ کچھلہ اور کاتا اور عزیتیں دی جائیں گے تو جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں اسے کافرِ نعمت لوگوں کے لئے ہم نے رسواق و نزاب مہیا کر رکھا ہے وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں کونسے لوگ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَانَ نَاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِ یہ قرآن میں دوسری دفعہ آ رہا ہے کہ جو لوگ ریا کرتے ہیں ریا کا مطلب دکھاوا کرنا دکھاوا، ریا، نمود و نمائش کا رویہ کرنے والے وہ گویا ایسے ہیں کہ وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمانی نہیں لاتے ریا گویا ایکچلی ریا کرنے والا اپنے بیہیوئر سے کیا ڈیمنسٹریٹ کر رہے ہیں وہ اپنے بیہیوئر سے یہ شو آف کر رہے ہیں کہ گویا وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اور وہ قیامت کے دن پر ایمانی نہیں لاتا کیسے ریا ایک نہائی ناپسندیدہ عمل ہے شو آف کرنا دکھانا یہ نہایت ناپسندیدہ عمل ہے یاد رکھے گا ریاہ اور دکھاوا تو نماز صدقہ اور عبادات کا ریاہ بھی شرک بن جاتا ہے میرا رب اخلاص کو پسند کرتا ہے خلوص کو پسند کرتا ہے کہ عمل خالصت ان اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عمل قبول بھی وہی ہوتا ہے کیونکہ ان عمل عمالوں بھی نیات عمال قدار و مدانیتوں پر ہیں اور جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے جو نماز اللہ کی ملاقات سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کی نیات سے جنت کے خصول اور جنت کی چابی کے لیے یا قیامت کے دن اس کے سوال کے جواب کی تیاری کے لیے جو نماز پڑھی جائے گی وہ تو قبول ہے لیکن جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جائے گی اپنی نیک نامی کی شہرت اپنے علم کی شہرت کویا وہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھی گی وہ ریا کی نماز ہے آپ نے اس کو حدیث میں کیا کہا تھا وہ خاری شریف کی حدیث میں آپ نے جو شرک سے وان کیا تھا اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص دکھاوے کی نماز پڑھے آپ نے یہ دکھاوے کی نماز کیا تھی آپ نے انداز بھی تو بتایا تھا نا کہ کوئی شخص محض اپنا سجدہ اس لیے لمبا کر لے کوئی دوسر شخص اس کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ ہے کتنے لمبے لمبے سجدے کرتی ہے کتنی مومنہ ہے کتنی متقی ہے کتنی پاتت گزار ہے بس یہ نماز بھی تھی اور حالانکہ لمبے سجدوں والی نماز تھی لیکن یہ کیا بن گیا یہ ریا کی نماز بن گیا یہ شرک بن گئی نیکی برباد گناہ لازم وہ نماز نماز ہی نہیں رہی وہ نماز قبول ہی نہیں ہوئی اور وہ نماز نیکی نہیں شرک کا گناہ کر گئی اس اتنا صدقہ ریا کا دکھا کا صدقہ وہ جو دکھاوے کے لئے مال کرچ کرتے ہیں وہ تو اپنے رویہ سے یہ شوق کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں لاتے تو گویا ریا کی تو نماز اور ریا کا صدقہ بھی شرک ہے اللہ کے لئے جو عبادت کی گئی اور وہ ریا سے کی گئی وہ شرک بن گئی وہ گناہ بن گئی تو جو دنیاوی عمل میں ریا کیا اس کا درجہ کیا بنے گا ریا کی نماز شرک ہے اور ریا کے لئے کیے جانے والے دنیاوی عمل کا درجہ کیا ہوگا وہ جو دکھاوے کے لئے جوڑے پہنے چاہتے ہیں جس نے شہرت کا لباس پہنا وہ جو دکھاوے کے لئے کوٹیاں بڑی سے بڑی بنائی جاتی ہیں وہ جو نمود و نمائش کے لئے اپنے گھر بھرے جاتے ہیں لمبے لمبے شانڈلیاز لگائے جاتے ہیں بڑے سے بڑے ہیرے جوارات پہنے جاتے ہیں بڑی سے بڑی شادیاں برپا کی جاتی ہیں اور یہ سب ریا کے لئے ہوتی ہیں ان کا درجہ اللہ کے خواہ کیا ہوگا وہ رب جو ریا کی نماز کو شر کہہ دیتا ہے وہ ریا کے لئے کیے وہ اس بڑی اس رخصتی کے دعوت کو کیا جگہ دے گا اور اس کو کس مقام پر پہنچائے گا سچ ہے کہ شیطان یاد رکھے گا ریا کرنے والوں کا ساتھی پھر کون ہے وہ رحمان کے قرب سے محروم ہو جاتے ہیں اور شیطان کی حملشینی ان کو مل جاتی ہے سچ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری سی رفاقت مویسر آئیں آخر کاری لوگوں پر کیا فتح جاتی ہے اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرح سے بہت بڑا عجرتہ فرماتا ہے پھر سوچو کہ اس وقت کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے کر آئیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں کن لوگوں پر لوگوں پر تمہیں گواہ کریں گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی ہوگی ان کی نافرمانی کرتے رہے ہوں گے تمہنہ کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے وہاں اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے اللہمہ حاسبنا حساب یسیرا اللہمہ جرنا من النار رب ابن لے عندک بیتن پی الجنہ ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا ملتن کا رخم انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ مبی حمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا ونتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین